بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ مُحْتَثَتٍ بِدَى وَكُلُّ بِدَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ اللذی هدانا جہازا والصلاة والسلام على خاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لامری وحلل لغضت من لسانی ابقه وقولی امباد وقال عز و جل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ امباد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانو کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس خوران کے لئے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ والعزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک نئے عنوان کی ابتداء کروں گا اور اس عنوان کا تعلق آنے والے مہینے سے ہے اس لئے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے اور ہم پر یہ مہینہ گزرنے والا ہے اگر اس مہینے کے گزرنے سے پہلے اس کے فضائل معلوم ہو جائے اس کے تعلق سے کچھ مسائل معلوم ہو جائے ہم بہت خوشو اور خضو سے گزاریں گے کیسے چیز کی اگر ہمیں اہمیت نہ معلوم ہو تو پھر اس کا فائدہ بھی ہم نہیں اٹھا پاتے یادر کی دوسرا کسی چیز کے مسائل معلوم نہ ہو تو اس کا صحیح استعمال بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں اسی طرح اگر ہم رمضان کے فضائل نہیں جانیں گے تو اس کے اہمیت نہیں جان سکیں گے اور اس کے مسائل نہیں جانیں گے تو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اس لئے کہ وہ شخص جو فضائل جانتا ہے کسی چیز کی اہمیت جانتا ہے وہ کافی نہیں ہوتا یا ترکی جب تک کہ مسائل معلوم نہ ہو اس لئے کہ انسان کو مسائل اس کی عبادت میں پختہ اور مضبوط کرتے ہیں وہ کیسے مثال دیتا ہوں میں نے نماز پڑھی اور نماز میں مجھ سے غلطی ہو گئی نماز میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اب کیا کروں جو شخص اس کے مسائل جانتا ہے وہ اپنی عبادتوں میں پختہ ہوتا ہے وہ کہیں گا کہ سجدے سہو کرنا پڑتا ہے سجدے سہو کا طریقہ ہی اور معاملہ ختم ہوں وہ اپنی عبادتوں میں شک میں نہیں رہتا ہے اب ہوئی یا نہیں ہوئی پھر سے دورا لوں یا اس کو باقی رکھوں غلطی کس حد تک تھی یا واجب میں چھوٹا ہے یا کوئی فرض چھوڑیا مجھ سے یا کوئی سنت چھوٹی یا کوئی عدب تھا صرف نماز کا وہ بہت پریشان ہوتا ہے تو اگر مسائل کا علم ہو تو عبادتوں میں انسان مضبوط ہوتا ہے میں نے غلطی سے کھا پہ لیا رمضان میں روزہ کی حالت میں روزہ توٹا ہے نہیں توٹا مسائل کا علم ہے وہ کہیں گا روزہ نہیں توٹا چونکہ میں نے غلطی سے کھایا لہٰذا میرا مجھے روزہ درست ہے میں اس کو جاری رکھوں گا لیکن کسی کو علم نہ ہو تو پوری عبادت دے کے شک میں گزارتا ہے یقین نہیں ہوتا ہے وہ بول رہے ہوا یہ بول رہے نہیں ہوا انہوں نے بولے درست ہے آپ کسی بھی عبادت میں شک کریں ہر عبادت کو شریعت چاہتی کہ آپ یقینی بنائیں شور بنائیں کہ یہ ہو رہی ہے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز پڑھ رہے ہو شک ہو گیا تین پڑی یا چار پڑی شک کو نکال دو یقین کر لو تین یا چار جو بھی لگتا ہے بہتر اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لو شک میں مت پڑھو نماز تو مسائل کا علم انسان کو عبادتوں پختہ کرتا ہے یقینی کرتا ہے اس کو اور اس کا صحیح فائدہ اٹھاتا ہے انسان تو ہمیں جہاں فضائل معلوم ہو وہی مسائل معلوم ہو تو میں انشاءاللہ رمضان کے فضائل رکھنے کوشش کروں گا یوں تو رمضان کے فضائل ہر سال ہم رمضان میں لیتے ہیں لیکن اس بار رمضان سے ہم دو ہفتے پہلے ابتدا کر رہے ہیں اس لئے کہ پہلے تو صرف ایسا تھا کہ جو لوگ درس سننے آتے تھے وہی لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ لوگ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سارے دنیا میں اس کے فائدے اٹھاتے ہیں تو لہٰذا ان کے اعتبار سے ہم دو ہفتے پہلے کوئی پروگرام سے ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ وہ پھر انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہو جائے اور دیگر لوگ جو ہے اس کے فائدے اٹھا سکیں اگر رمضان کے مہینے میں یہ درس ہم لیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوں گا جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سے جڑے ہیں یا جو لوگ اور انگوان میں موجود نہیں ہیں یا ان تک ہماری بات سیدھے نہیں پہنچتی وہ ڈیویڈیز خریدتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے جو ویڈیوز دیکھتے ہیں تو لہٰذا ہر عنوان ہم دو ہفتے پہلے چالو کرتے ہیں اس کی اصل تاریخ یا اصل واقعے کے ہونے سے پہلے تو لہٰذا آج ہم رمضان کے فضائل شروع کریں گے اور اگلی بار پھر اس کو تسلسل جاری رکھیں گے پھر اگلی بار مسائل بھی دیکھنے کوشش کریں گے تو وہ مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے اسی کیا اہمیت ہے اسی کیا فضائل ہے اگر فضائل ہم جان لے اس کی اہمیت دل میں جاگ جائیں گی اور یہ مہینہ یقیناً میں سمجھتا ہوں ہر سال کے رمضان کی طرح پھر ہم پر نہیں گزریں گا اس لئے کہ ہر سال جو رمضان مجھ پر آپ پر گزرتے ہیں یہ بالکل حقیقت ہے چاہے ہم مانے یا نہ مانے یا اس سے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اس حقیقت سے ہر رمضان صرف رسمی طور سے ہم پر آتا ہے اور رسمی طور سے چلا جاتا ہے ایک بس کسٹمری آتا ہے بس اب رمضان آرہا ایک تہوار کا مہینہ آگیا آپ اس میں ایک روزے رکھنا پڑتے اس کے بعد ایک عید منانا پڑتی زن سال بھر عید کے لئے پیسہ جمع کرنا پڑتا اور رمضان نے پورا خرش کر دینا پڑتا اس کے لئے اور شرخوں میں منانا پڑتا اور اس لوگوں کو پلانا ہے اور عیدی کے لئے مشقت اور محنت کرنا ہے بچوں کے لباس کے لئے میری پوری محنت اور مشقت ہے باقی رمضان کا اس سے ہٹ کر عبادتی اعتبار سے تخویے کے اعتبار سے کوئی ہم کو فائدہ نہیں ہوتا ہے تو گویا اس مہینے کو ہم نے آج تک رسمند منایا اللہ ماشاءاللہ یہ میں سب پر الزام نہیں لگا رہا ہوں اکثریت کو دیکھ کر تمام پر بات کہی جاتی یاد رکھی اگر میں کہوں گی کسی علاقے کے لوگ سچے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سو فیصد سچے ہیں اکثریت سچی ہے تو کہا جاتا وہ علاقے کے لوگ سچے ہیں کسی علاقے کے لوگ اکثریت جھوٹے ہیں زیادہ لوگ جھوٹ بلتے تھا ہم کہتے وہ علاقے کے لوگ جھوٹے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب جھوٹے ہیں لیکن اکثریت رمضان کو رسمند مناتی ہے ہم میں سے رمضان کا پہلا خیال ہمارے ذہن میں آتی کیا باتیں ہمارے ذہن میں آتی بتائیے آنا کیا چاہیے اور کیا آتی ہے دونوں کو ایک طرف ہم رکھیں گے چلیے کیا آتی ہے ہمارے ذہن میں بات جب رمضان آتا ہے سب سے پہلا فکر جو آتی ہے وہ یہ ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جو سب سے پہلی فکر مردوں کو شروع ہوتی ہے کہ اب میں اپنے اہل و آیل کو کتنا لا کر دے سکتا ہوں اور کیسے روزی میں اضافہ کروں گا یہ سب سے پہلا خیال آتا ہے نا بچیاں ہیں بچیاں بڑی ہو رہی ہیں بچے ہیں بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کی مانگ بڑھ رہی ہیں ڈیمانز بڑھ رہی ہیں کپڑے مہنگی ہو رہے ہیں ہے نا یہ فکر ہوتی ہے عورتیں ہیں رمضان آرہی تو ان کو پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اب رمضان میں لوگ آئیں گے تو گھر کے کلر کا کیا ہوں گا انٹیری ڈیکوریشن کو کیسے منٹین کر پائیں گے یہ پردے تو دو سال پہلے بھی لوگوں نے دیکھے اب یہ سال کیسے چینج کریں گے یہ لباس کب سے پہن رہی ہے یہ کیسے ہوں گا یہ زیور کتنا پرانا ہوں گے ہر بار لوگ دیکھ کے بول رہی شادیوں میں یہی پہن کیا رہے بار بار یہی پہن کیا رہے بدلے نہیں اب تک تو رمضان آ رہا ہے تو اب کچھ نہ کچھ اس قسم کی تبدیلی ہو اب رمضان آ رہا ہے تو افطار کا کیا نظم ہوں گا کیا کیا افطار میں ہم بنائیں گے اور پہلے دن کی افطار کیا ہوں گی اور دوسرے دن کی کیا ہوں گی اور خیمہ کتنے دن بنیں گا اور آلو کی چیزیں کتنے دن بنیں گی اور فلاں کب ہوں گا اور بیسن استعمال کیا جائیں گا یا سادہ آٹا یوز ہوں گا یہی سب فکر ہے ہمارے بعد پھر عید آنے لگیں گی رمضان جاؤ اپنے طول تو پھر کپڑے کیسے لیے جائے رات میں خرید جائے دن میں خرید جائے کون سے بزار سے کپڑے لیے جائے اس کے مسائل الگ چلیں گے کہ فون پر بات ہوں گی کہاں جاؤں کدھر لوں کل منڈی کا مارکٹ اچھا ہے سیڈی چوک سے لوں اور انگباس سے باہر جاؤں بمبئی جاؤں احمد نگر آنا جانا ہے اور مردوں دنوں کو کہ اب عید کا دین ہے لوگ آئیں گے تو گھر کا ڈیکوریشن برابر ہو گاڑیاں سائی سے کھڑی ہو گاڑیاں دھل کر آ جائے گھر صاف ہو میرا اور شرخورمہ سب سے عالی میار کا ہو لوگ گرم بناتے تو میں تھنڈے کی پیپیریشن کر اور یہ سال کی تھنڈا شرخورمہ پلائیں گے اور تمام تر یہ باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہے چاہے کوئی بھی آدمی ہوں عوام اور خواس علماء اور جہولہ سب شامل ہیں اس کے اندر یہ حقیقت ہے اب کوئی کہے نہیں میں ایسا نہیں ہے تو ایک دو باتوں کو آپ چھوڑ کر باقی سب باتیں ایسی ہوں گی کہ شرخمہ کے بدلے جوتے کے لئے پریشان ہوں گی جوتے کے بدلے زیور کے لئے زیور کے بدلے لباس کے لئے شرٹ کے ہیں تو پینڈ کے لئے پریشان ہوں گے ٹیلر کون سا ہو یہی سب چلتا ہے رمضان آیا تو یہ تمام فکریں ہمارے اطراف جو ہے ایک بادل بنا کر گمتی ہے آئیے اس سے برقس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لئے رمضان کیسے ہوتے تھے یہ میار ہے ہمارے لئے رمضان کا احادیث میں آتا ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے معنی تیار ہو جاتے معنی ریڈی ہو جاتے کسی ایونٹ کے لئے اس طرح سے کوئی ایک بہت بڑا اگر واقعہ ہونے والا ہو تو آپ کیسا کمر بستہ تیار ہو جاتے کہ صحت کا خیال رکھو فلاں کام کرنا ہے فلاں جگہ جانا ہے ہر سال کی تجارت ہے اس میں فلاں ہوتا ہے یہ چیز خیال رکھو جسم کوئی تکلیف نہ ہے نا خیال رکھتے ہیں حج کو جانے کو آپ نے نمبر لگایا تو صحت کا خیال رکھو بلڈ پریشر کنٹرل میں رکھو اگر آپ کو شگر ہے تو اس کے لئے کچھ کر لو دواؤں کا انتظام کر لو ایک مہینہ ایک موسم ایک چیز اور ایک ایونٹ کسی ایک موقع سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رمضان آتا تو کمر بستہ ہو جاتے صدقے اور خیرات کے لئے تیار ہو جاتے روزوں کے لئے تیار ہو جاتے خیام اللیل کے لئے تیار ہو جاتے ذکر و عذکار کے لئے تیار ہو جاتے تلاوت خوران میں اضافے کے لئے تیار ہو جاتے ہر خسم کی عبادتی تیاریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ہوتی اس لئے کہ جیسا استاد ہوتا ہے ویسے تلامیز اس کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ظاہر سے باتا اگر استاد کی تیاریاں ایسی ہیں تلامیز اس کے سٹوڈنٹس بھی ایسے ہی ہوں گے صحابہ کا بھی یہ معمول تھا تو رمضان آ رہا ہے تو ان کے ذہنوں میں عبادتیں گھوم رہی ہیں عبادتیں کیسے کریں گے گھوم رہی ہیں کیسے وقت نکالیں گے وہ دکھا جا رہا ہے تجارت تو کیسے تھوڑا سا کم کر کے وقت زیادہ لگا جائے وہ دیکھنے خیام اللہل کے احتمام راتوں کی نماز کا کیسے کریں دن میں تلاوت خوران کا کیا معاملہ ہو ذکر و عذکار میں کتنا وقت عام دنوں سے میں زیادہ دے پاؤں گا کیسے اپنے رب کو راضی کر پاؤں گا کیسے میرے روزے مکمل ہو خوش اور خضو کے ساتھ ہو یہی تیاری میں لگا ہے کہ رمضان میں کیسے عبادتیں ہو کیسے میں زیادہ زیادہ عبادتیں کروں یہ تھی ان کی تیاری ہیں اور یہ ہے ہماری تیاری ہیں کتنا فرق ہے دونوں کے اندر ہماری تیاری میں سوائے دنیا کے اور کچھ بھی نہیں ہے اور ان کی تیاری میں سوائے آخرت کے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ گھر کو رنگ کیسے دوں یہ جو چھت دالاوے چھت کیسے بدلوں پانی ٹپک تھا ہر سال عمومن چھت کھجور کی پتوں کے ہوتے پانی بھی گر جاتا تھا بارش کے اندر اسی طرح مسجد کا کیسا حال احوال ہو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ پانچ پانچ دن دن مسجدوں کی تیاری میں کر سکتے ہیں پہلے کر لیجے رمضان سے رمضان نہیں یہ تیاریوں کا دن گھر کو رنگ کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے کر لیجے رمضان ضرور نہیں یہ تو عبادت کا موقع ہے تو یہ ایک موسم آ رہا ہے ہم پر ایک بہترین موقع ہمیں مل رہا ہے ایک زبردست جو ہے ایک مہینہ آ رہا ہے لیکن اس مہینے کی آمد پر سوائے دنیا کے ہمارے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں آ رہا یاد رکھیے میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے ذہن میں بھی اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی مستثنہ نہیں ہے کوئی ایکسپسنل نہیں ہے کوئی اس سے چھوٹ نہیں پا رہا ہے ایسا کیوں ہوا کیوں رمضان کی وہ حقیقت ہم نے نہیں جانی وہ اہمیت نہیں جانی جو اس کی اصل تھی اصل ہے اور کیوں ہمارے ذہن میں تمام کی تمام صرف دنیا بھر گئی آخرت چھوڑ کر کہ اس مہینے کو آخرت کی نجات کا مہینہ بنا لو یہ ذہن میں نہیں آتا ہمارے ذہن میں اس مہینے کو خوب کھانے پینے کا مہینہ بنا لو یہ بات دل پہ ہاتھ رکھ کر کہی ایسا کون سا شخص ہے جنہا رمضان میں روزے رکھا اور اس کا وزن رمضان کے بعد کم ہوا ہو نہیں ملیں گے آپ کو کوئی بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت برکت آگئی تھی کھانے میں کی تھوڑے میں اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آتے سوا کھانے پینے کی ہم کوئی سوچتا ہی نہیں کسی کہنے والے نے بڑا خوب کہا تھا مسلمانوں پر تنز کرتے ہوئے غیر مسلم تھا عیسائی کہا کہ رمضان is not the month of fasting it's the month of feasting رمضان مسلمانوں کے لیے روزے کا مہینہ نہیں ہے وہ خوب کھانے پینے کا مہینہ ہے فیسٹنگ خوب ہر روز دیکھیں رمضان آتے ہی بھوک کر نام پر سوا کھانے کی کچھ بھی نہیں کرتے ہوں ایک کھانے کو صرف پہلے کر لیتے ہیں تاخیر سے ہوتا ہے چھوٹا تو کوئی کھانا نہیں ہمارا ایک کھانا جلی ہو جاتا ہے جو صبح کا ہوتا ہے دو پہ رکھانا تھوڑا تاخیر اتنا ہی بلیں گے نا اتنا ہی ہوتا ہے نا وہ صبح کا کھانا جس کو سہر کہتے ہیں وہ اتنا کھا لیتے کہ میں سمجھتا دو چار دن آدمی آرہا ہم زندہ رہیں گا بغر کھائے کے بھی اور وہ افطار جس کو ہم افطار کہتے ہیں افطار کے نام پر پورا ایک بڑا کھانا ہوتا ہے پھر اس کے پندرہ منٹ بعد پھر ایک کھانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک نماز کیا پھر ایک کھانا ہوتا ہے بزار سے آتے ہیں تو گھر میں آبت کیا بچا فریج میں سب نکالو اب وہ بھی کھا لیں گے پھر اس سہر میں تیاریہ الگ ہے کھانے کی تو فاسٹنگ کام اور فیسٹنگ ہی ہوا ہے خوب تیاریاں ہو رہی خوب منایا جا رہا ہے روز خوب کھایا جا رہا ہے بزار سجے صرف کھانے اور پینوں سے اور لباس سے جبکہ ہونا یہ چاہیتے ہیں کہ رمضان آتے ہیں لوگوں کو اندازہ ہو جائے قوموں کو اندازہ ہو جائے کہ مسلمانہ عبادت کی تیاری میں ہیں اب تم کو دنیا میں نہیں ملیں گے یہ اب بزاروں میں نہیں ملیں گے تم کو یہ اب ان کا معاملہ الگ ہو گیا اب یہ کم از کم ایک مہنہ بہت زیادہ عبادت میں رہیں گے اور وہ عبادت رسمی نہیں ہوں گی ان کی جب یہ ایک مہنہ عبادت کریں گے اس کا اثر سال بھر پاؤں گے تم ان کے اوپر ورنہ ہماری رمضان کی عبادتیں بھی رسمی ہیں کسٹمری ہیں وہ کیسے غیر مسلموں میں جو اٹھا بیٹھا ہو جو غیر مسلموں سے تعلقات رکھتا ہو وہ میرے سے اچھی گواہی دیں گا اس مسئلے کی کہ جو ہی رمضان کا مہنہ آتا ہے غیر مسلم تاجیر غیر مسلم لوگ ایک دوسرے سے مشورے کرتے باتچیت کرتے دیکھو کون کون سے مسلمانوں پر ادھار رہ گیا ہو پیسہ یہ مہنے میں لے لو یہ دھوکہ نہیں دیتے اس مہنے میں اگر رمضان بھر مسلمانوں کو مال سپلائے کرتا رہا تو وہ ایک دوسرے کو فون کر کے بولتے رمضان ختم مہنے سے پھلے دیکھ ان کا پویتر مہنہ ختم ہو رہا اس سے پہلے لے لے اس کے بعد سال بھرتے کو دھوکہ دینے والا ہے فتابش لے لے اس سے جو لینا ہے تو فورا نے بولتا بھائے یہ تین چار تاریخ سے پہلے میں کوہونا پورا معاملہ اس پہلے میں عید آ جائیں گی نا تو مسلمان پھر دھوکے باز بن جائیں گا جیسا پہلے تھا پھر جھوٹا بن جائیں گا جیسے پہلے تھا پھر جو ہے دغابازی کریں گا اس سے پہلے کر رہا تھا تو گویا اس مہنے کو مرسمن مناتے ہیں کسٹم ہری کہ بھائے جھوٹ مد بولو نظروں کی حفاظت کرو دین کو اختیار کر لو تخوہ اختیار کر لو یہی ہوتا ہے رسمی کرتے ہیں اس میں کوئی دورائیں نہیں ہیں اللہ ما شاء اللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ہوتا ہے نہیں رمضان میں ایک مرتبہ ایک بزار سے میرا گزر ہوا اور چاند دیکھ چکا تھا تو ہوایوں کی چار پانچ دکانیں تھی ان کا زیادہ بزنس چلتا ہے اس طرح جب چاند دیکھ جاتا ہے ہجام تھے بچارے تو وہ کال کرتے رہتے ہو کمپیٹیشن دہتا ہے بھائے آجاؤ ادھر اٹریکشن دیتے ہیں تو ایک ہجام نے مجھے آواز دے دی کہ بھائے آجائی ادھر چاند دیکھ گیا میرے ہولیاں دیکھ کر اس نے کہا چاند دیکھ گیا ارے یہ رمضان کی مسلمان نہیں ہیں یہ تو رمضان میں اتی بڑی لڑی نہیں ہوتی تھوڑی بڑھتی سے رمضان یہ رمضان کے لوگ نہیں پھر وہ غیر مسلم یہ جو بڑھ جاتی نا جس کی یہ پرمنٹ رہتے ان کو نہیں بولنا کبھی بھی یہ چڑ جاتے ایسا کر رہے تھے وہ جو چھوٹی 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 رہتی نا وہ ٹیمپر رہتے اور وہ کیا کرتے ہیں رمضان کا بھر رکھتے اور پھر کار لیتے تو دیکھیں اس میں کسی چھوی بچھاپ اس پر پڑی ہوئے غیر مسلم پر کہ رمضان کا مہینہ ان کے لئے تخویے کا بات کا نہیں ہے اب لیکن اس میں ایکسپشنل کیس ہم جیسے لوگ تھے تو اس نے کہا ان کو نہیں بلانا یہ چڑ جاتے ہیں لوگ ان کو بلائے تو یہ رمضانی نہیں ہے کیسی چھوی ہم دنیا کو پیش کر اندازہ لگائی اپنے اخوال سے اپنے عامال سے اپنے افعال سے اپنی کارکردگی سے دیکھیں نا کہ اگر غیر مسلم خواتین ہیں ویسے مسلم خواتین بھی کوئی محفوظ نہیں یہ خود ہمارے محلوں میں لیکن غیر مسلم خواتین ہیں تو رمضان کا مہینہ بڑی تپنان سے گزرتی کہ مسلمان آپ چھیڑنے والا نہیں کم از کمیس مہینے کے حد تک محفوظ ہیں لیکن یہ مہینہ گزر جائیں گا تو اس کو پتا ہے وہ راستہ بدل لیتی ہے پھر اپنا تو ایسا رسمی کیوں منایا ہے اس رمضان کو ہم نے وہ اثر کیوں نہیں رمضان دکھا ہے ہمارے زندگی میں جو اس کا مقصد تھا اللہ رب العزت نے رمضان کا مقصد بیان کیا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 183 میں جو کہ رمضان کے اندر روزے چکے رکھتے تو روزے کا مقصد بیان کر فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کا تقوی اللہ کا در اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو کیا مقصد ہے روزوں کا اور رمضان کا سن لیجئے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کافروں سے خطاب نہیں کر رہا ہے اہل کتاب سے خطاب نہیں کر رہا ہے مشرقین سے خطاب نہیں کر رہا ہے ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ایمان لانے کا ختم باقی کس سے خطاب نہیں ہے اللہ کا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم نے صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے تم سے پہلی امتیں بھی روزے رکھتے تھیں ان کو بھی ہم نے یہ عمل دیا تھا جیسے کہ تم سے پہلے لوگ روزے رکھتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو پاس و لحاظ اختیار کرو تخوہ اختیار کرو تخوہ روزے کا مقصد ہے تخوہ رمضان کا مقصد ہے تخوہ روزے کا پیغام ہے تخوہ رمضان کا پیغام ہے یہ بڑی اصل چیزیں یاد رکھیں یہ بہت اہم چیزیں تخوہ اللہ کا اس کو سمجھیں کی کوشش کیجئے کہ تخوہ کا کیا مانا ہے بہت اہم چیزیں ہم اس کو بھول چکے ہیں اگر کوشش اتنا بھی کسیے کہہ دے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یاد رکھی ایک مرتبہ ایک بات ہوئی ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص ایک نوجوان نے خواہش کی ایک شخص سے کہ میں لوگوں سے کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اسے ایک موقع دیا کہ آؤ لوگوں سے بیان کرو لیکن اس میں ہمت نہیں تھی درد تھا تھا چونکہ ہر کسی میں وہ جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بات کر سکے وہ نوجوان چڑھا اور صرف اتنا کہا یاہیو ناس اتق اللہ اے لوگوں اللہ سے درو اور اتر گیا کہا بس میں اس زیادہ کچھ نہیں بول سکتا مجھ میں ہمت نہیں لیکن دیکھئے اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک پیغام پہنچا دیا اللہ سے درو اس سے بڑا پیغام کوئی نہیں کیا یاہیو ناس اتق اللہ لوگوں اللہ سے درو اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو خوران میں دارا یاہیو اللہزین آمنوا اتق اللہ اے وہ لوگوں جو ایمان لوگوں اللہ کا در تقوی اختیار کرو اور بار بار اس جملے کو دھورا ہے تو اللہ کا تقوی سمجھی اس بات کو بڑی اہمیت ہے آپ کہیں گے اتنا سا مقصد عظیم مقصد ہے اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے دین اور شریعت اور دنیا کے اندر وہ فرق کرنے لگتا ہے دنیا پہ آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے حرام حلال کی تمیز کرتا ہے دھوکے بازی جھوٹ اور تمام وہ خسلت رضی اللہ جسو کہتے ہیں بری خسلتیں ان سے احتیاط کرتا ہے اور وہ خسلتیں جن کو قلق کہتے ہیں اچھی اخلاق اچھی باتیں اچھی خسلتیں اچھی عادتیں اپنی نفس میں پیدا کرتا ہے اس کے ہر عمل سے چھلکتا ہے کہ یہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے اور ہر بار آخرت اس کے ذہن میں ہوتی کہ یہ کروں گا تو اس کا اثر آخرت پہ کیا ہوں گا یہ کروں گا تو اس کا آخرت پہ اثر کیا ہوں گا تو اللہ کا ڈر بڑی عظیم چیز ہے اور یہ ایک مہینے کا پیریٹ انتیز دن یا تیز دن بولیے شریعت بار سے ایک مہینہ ہی ہوتا ہے یہ ایک مہینے کا جو پیریٹ دیا گیا یہ جو وقت ہے یہ تقویہ اختیار کرنے کا وقت ہے یہ تقویہ کو سیکھنے کا وقت ہے یہ تقویہ کو اپنی نفس میں دالنے کا وقت ہے اور سارے سال پھر اس کا اظہار کرنے کا وقت ہے یہ نہیں کہ رسمی طور سے پورا مہینہ میں نے تقویہ اختیار کر اور پھر چھوڑ دیا اندازہ لگائی جو انسان ایک مہینہ تقویہ اختیار کر سکتا ہے ایسے کیا ہو گیا ایک مہینے بعد جو اس نے اچانک تقوی کو اتنا زبردست انداز سے چھوڑا سیوائیس کے کہ اس نے اس کو اہمیت نہیں دی ہوں گی رسمی طور سے یہ کام کیا ہوں گا جو شخص ایک مہینہ تک پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے ایسا کیا ہوا اسے ایک تیسوے دن یا تیسوے دن روزہ مطلب رمضان ختم ہونے کے بعد مہینہ ختم ہونے کے بعد کہ اس کی زندگی کائی پلٹ گئی اور وہ ایک بھی نمازیں نہیں پڑھتا ہے سیوائیس کے کہ جو مہینہ گزرا اس نے اس کو بغیر تقوی کے گزارا بغیر اس کے اور صرف رسمی دکھاوے کے لیے سب کام کیا تیس دن ٹریننگ کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کرے تو عجیب بات ہے نا وہ چیز پیدا نہیں ہو سکی ہم میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا ایک حقیقت بیانی تھی ان کی اور آپس میں مجھ سے کچھ شیئر کر رہے تھے بتانا چاہ رہے تھے کیا ہوا وہ کہنے لگے ہم نے لوگوں کا اپنی درزگاہ میں بہت تعلیم دی اور جب ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں اس درزگاہ کے اندر تو ہم ان کی پوری ریپورٹ تیار کرتے ہیں جب اس درزگاہ سے لوگ جاتے ہیں تو ہم دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ ریپورٹ دیں اور جو چیز ہمارے سامنے آئے وہ یہ ہے کہ جب تک لوگ ہمارے پاس موجود تھے وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے اور تمام ذکر و عذکار کرتے تھے دینی معاملات کرتے تھے لوگوں کی خیرخواہی کرتے تھے لیکن جو ہی وہ جز دن ہماری درزگاہ سے نکلے جو ریپورٹ آتی وہ یہ ہے کہ پھر اگلی بار درزگاہ میں آکے ہی وہ نماز پڑھتے ہیں اور تمام کام کرتے ہیں کہا ہم وہ چیز نہیں پیدا کر سکے ان لوگوں کے اندر جو مطلوب تھا اللہ کا ڈر جو وہاں بھی ہو جب درزگاہ میں ہوں اور وہاں بھی ہو جب وہاں سے نکل جائے ہم وہ نہیں پیدا کر با رہے ہیں اس کے لئے کیا کیا جائے اور واقعے میں جس کو کہیں گے ایک درد بھرا ان کا جو ہے ایک دکھ تھا جو انہوں نے پیش کیا کہ ہم نہیں پیدا کر سکرے وہ فطرت وہ صفت لوگوں کے اندر اس لئے کہ وہ تخوا غائب ہے ہماری زندگیوں سے وہ جب نہیں ہوتا ہے تو رسمی ہوتی چیزیں تو جو تخوا ہم رمضان میں اختیار کرتے ہیں وہ رسمی ہیں اگر وہ حقیقی تھا تو اس کا اثر زندگی بھر چھلکتا سال بھر تو چھلکتا یہ زندگی بھر چھلکتا اور اگلے ساتھ تک جو کتائیوں ہوتی پھر وہ رمضان آپ کو فریش کر دیتا ریفریش کر دیتا آپ کی اصلاح کر دیتا اور ایک بہترین انسان منا دیتا لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے آ رہا ہے اور جا رہا ہے بس کتنے پتہ نہیں زندگی میں ہمارے گزر گئے اللہ ہی رحم کریں پتہ نہیں اگلے ہم پاتے ہی یا نہ پاتے ہیں تو اس سے پہلے کی رمضان آ اس کی تیاری کر لیجئے اور پرمننٹ چینج کے ارادے کیجئے ایک مکمل طور سے ایک بنیادی تبدیلی پرمننٹ چینج لائف کے اندر میرے ہو اور رمضان ہے ہی اس کے لیے دیا دیا ہی گیا اس کے لیے کہ ایک مکمل تبدیلی انسان کے اندر لا دے ہو ایک مہینہ کے اندر اور جب مہینہ بار انسان نمازیں پڑھے صرف فرض بھی پڑھے تو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تیس دن پڑھتا ہے ایک سو پچاس وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے ایک سو پچاس بار کسی عمل کو دہرانے کے بعد کیا پھر وہ عمل بھول سکتے آپ اتنے آسانی سے کہ ایک چاند دکھا تو مسجد میں جگہ کی کمی ہو گئی اور ایک چاند دکھا تو مسجد کی صفحہ ایسی ویران ہوئی کہ اگلے سال تک صرف ترس رہیے کہ لوگ آ کر کھڑے ہو اس کے اوپر ہے نہیں ہے یقیقت تو گیا مسلمان نے رسمی منایا اس رمضان کو کہ ایسی کوئی مسجد نہیں ہوتی شہر اور گاؤں میں جو رمضان کی ایک تاریخ جب چاند دکھ جاتا اور پہلی تراوی ہوتی ہے یہ دوسری تراوی ہوتی ہے اس میں جگہ پورتی ہو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں راستے بند کرنے پڑتے ہیں وضو خانوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں تاریخانوں کے پاس نمازیں ہو رہی چپلے ہٹا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن اسی کے بعد ایک اور چاند دکھتا ہے جو کہ شوال کا چاند ہوتا ہے عید کا چاند بولتے ہیں اسے اس عید کے چاند کی عشاء اور اس رمضان کے چاند کی عشاء کا فرق یہ بتاتا ہے کہ مسلمان نے رمضان رسمی منایا حقیقی نہیں منایا اگر حقیقی مناتا تو ایک سو پچاس بار جو عمل اس نے کیا مسجد میں جا کر ہر روز پانچ بار اتنے جلی نہیں بھول سکتا اس عمل کو اتنے جلی کوئی انسان نہیں بھول سکتا یہ ہوئی نہیں سکتا ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ اکاؤنٹ ہیں یا ایک ایسا کام کرتے ہیں اس میں آپ کو بہت لکھنا پڑتا ہے جب انسان لکھتا ہے تو خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں پین فسل گیا غلط چیز لکھ دی غلط نام لکھ دیا ایک صفر زیادہ دا دیا اکاؤنٹ کے اندر ہوتا ہے ان ایسی غلطیاں ہزار کے جگہ سو لکھ دیا اور سمجھ دیجئے آپ کے علاقے میں ربر کی ایجاد نہیں ہوئی ابھی تو کیسی آپ پریشانی میں رہتے ہوں گے جب غلطی ہوتی ہوں گی کیا کرے یار اس کو چھوٹی موٹی غلطی تو کٹ کر دی جائیں گے لیکن بڑی غلطی ایک پورا پیرگراف ایک پورا جملہ غلط لکھ دیا تو کتنا مشکل ہوں گا کٹ کرنا تو اس سہولت کے لئے ایک ربر ایجاد کیا گیا کہ پھر جب غلطی ہو جائے تو ربر سے کیا کر لیا کرو مٹا لیا کرو اس کو رب کر لیا کرو آپ کو وہ ربر دیا گیا آپ نے ربر لے لیا بڑے خوش ہوئے اس کے بعد تھوڑے دن تو وہی عمل کرتے رہے جو ربر کا اصل مقصد تا غلطی ہو تو مٹا لو لیکن اس کے بعد آپ نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ ربر اس لئے دیا گیا کہ غلطی کرو اور پھر آپ غلطیاں کرنا شروع کرے خزدن اور بعد نے ربر سے مٹا رہے ہیں خزدن کرے اور بعد نے ربر سے مٹا رہے ہیں بس یہی مسلمان کا حال ہے رمضان دیا گیا مغفرت کے لئے لیکن ہر مغفرت کے دعوے کو ہر مغفرت کے وعدے کو جو اللہ رب العزت نے اس امت کو کیا ہے اس مغفرت کے وعدے کو امت مسلمان نے گناہ کرنے کا لائسنس سمجھا ہے حج کر لو تو ایسی مثال ہے شخص کی جو حج مبرور کرے ایسا حج کرے جو خبول ہو جائے اللہ کو اس کی مثال ایسی ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہے نا اللہ کا وعدہ ہوا حج کرنے والے کے لئے اس کی مغفرت ہے اس کے گناہ اللہ نے معاف کر دی اس وعدے کو ہم نے کیا معنی میں لیا اس کا معنی یہ ہے کہ حج کر کے آؤ اور گناہ کرو پھر اگلا حج کر لینا ہے نا ہر اللہ کے وعدے کو حج کے اور دعوے کو مغفرت کے ہم نے یہ دعوت نامہ سمجھا گناہ کرنے کا تو رمضان جب آیا تو رمضان کو ہم نے سمجھا اس مہینے میں ہم گناہ دھو سکتے ہیں یقیناً دھو سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو رسمی دھویا کہ یہ رمضان کے مہینے میں گناہ دھو اور پھر رمضان کے بعد سے شروع کر دو اگلا رمضان آئیں گا پھر دھو پھر رمضان کے بعد پھر شروع کر دو اور اگلا رمضان آئیں گا پھر دھو اور اس کے بعد پھر کر دو اسی وجہ سے یہی حالات کو دیکھ کر شاید وہ مثال بنی کہ سو چوبے کھا کر بلی چلی آپ سمجھتے ہیں کیا بلائیات مطلب بہت اپنے آپ کو گناہ میں دال دیا ہزاروں لاکھوں کو لوٹ لیا اور پارسہ بننے کے لئے پھر ایک عبادت کر کے آگئے اور آنے کے بعد پھر وہی گناہ میں ملو تو ہر اللہ کے وعدے کو مغفرت کے ہم نے گناہ کا لائسنس سمجھا ہوا ہے ارے اس کا مطلب تمہارے گناہ معاف ہوگئے ماشاءاللہ اچھ کر کے آگئے پھر اب کرونا نئے گناہ پھر اچھا اس کا مطلب یہ ہے اور مولی صاحب نے بولا پچھلے پورے معاف ہوگئے مطلب آپ تم کر سکتے ہو اللہ کے بندوں کے حق کبھی معاف نہیں ہوتے حتیٰ کہ اللہ کے بندوں کے حق اللہ بھی نہیں معاف کرتا مطلب میرے کو ان سے معافی مانگنا پڑھیں گی ذاتی طور سے اور وہ چیز دینا وہ وعدے پورے کرنا پڑھیں گے جو کیے تھے تو رمضان پھر مغفرت کا ایک مہینہ آ رہا ہے لیکن اس مغفرت کو پھر ہم نے سمجھا یہ گناہ کرنے کا لائسنس ہے گناہ کرنے کے لئے وجہ ہے رمضان اب رمضان گزار لیا نمازیں پڑھ لی روزہ رکھا زکاة دی حج کیا اس کا مطلب یہ عمرہ کیا اس کا مطلب یہ کہ اب نئے گناہ کرنا ہے مجھے اگلے سال تا تو رمضان ایک ایسا مہینہ اپنے لئے بنا لیجئے جو ایک پرمننٹ چینج ایک ایسی تبدیلی میری زندگی میں لائے کہ میں واقع میں پلٹ جاؤں پورا رمضان مجھے جو ہے پھیر دے ایک عجیب انسان من جاؤ رمضان کے بعد میں تو کوشش کرے اس رمضان کو وہی رمضان اپنے لئے بنا لوں میں جو میری زندگی کو تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگ کہیں یہ رمضان سے پہلے ایسا تھا اس میں چند ایسے گناہ تھے سبحان اللہ ماشاءاللہ چھوڑ چکا ہے رمضان کی بات تیس دن جب عمل کیا تو کیوں نہیں چھوڑیں گا ایک انسان اور فلا اس میں کمیہ تھی ماشاءاللہ وہ کمیہ ختم ہو چکی ہے پہلے تین وقت نماز پڑھتا تھا پہنچوں پڑھتا ہے اگلے رمضان آیا دیکھو پچھلے رمضان تھا کہ یہ بے نمازی تھا پچھلے رمضان نمازی بنا اس رمضان اس نے تو نوافل کا بہت امام شروع کر دیا اب تو زیادہ دیر تک مساجد میں ہوتا ہے پھر اگلے رمضان آیا پچھلے رمضان تک فلا تھا اگلے رمضان یہ تبدیلی یہ آپ دیکھو ماشاءاللہ فلا کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو بتانا ہے یہ تبدیلی میرے اندر آئے دیکھیں رمضان گزر نہیں یہ اندر ہوں گی اپنے اندر لوگ محسوس کریں گے اس چیز کو جیسا لوگوں نے محسوس کیا ہمارے برائی کو کہ رمضان کی ایک رات پہلے رمضان شروع ہوا چاندرات ہوئی چاندرات تک انسان جو ہوتا ہے اس مغرب تک اور چاندرات کے بعد جو انسان ہوتا ہے وہ فرق محسوس کرتے ہیں لوگ رمضان ڈالا ہوا ہے داڑی خوب بڑی ہو چکی ہے ہاتھ میں کوئی کا تذبیح ہے آنکھوں کے اندر سرما لگا ہے نظر پوری نیچی ہے دھوکہ دینے کوئی معاملہ نہیں ہے گالی مو سے نکل بھی رہی تو مو بند کر استغراللہ استغراللہ گالی نکل گئی یہ ہو رہا ہے اور جیسے ہی ایک چاند پتہ نہیں کیا فرق لاتا ہے آخر میں چاند میں اگر یہ ہو بھی ہے تو ہم دعا کریں گے ایسا چاند نکلے ہی نہ پھر جو اتنی تبدیلی لاتا ہے وہ چاند کا دکھنا پوری کائی پلٹ گئی کہ لوگ جس کو بڑا بھائی سمجھ لیتے وہ خود حقیقت میں وہی تھا چونکہ اس کا حیتی بدل گئی لومان اس کا غائب ہو گیا لباس اس کا تبدیل ہو گیا سنت نوافل اس کی چھوٹ گئے فرائش کا احتمام تو بھرحال بہت دھوٹ کی بات رہائی نہیں معاملہ ہو اس کے بعد پوری کائی پلٹ گئی نظروں کی حفاظت ختم ہو گئی وہی موہ اور گندی زبان چال ہو گئی دھوکہ دھڑی پھر وہی ہو گیا تبدیلی نہیں آئی رمضان کا مقصد جاتا رمضان کا مقصد ہے اللہ کا در اختیار کرنا اللہ کا تقویہ اور تقویہ کا ایک معنی شیعبدالخاضر محدیث دہلوی جو لیتے ہیں وہ یہ ہے پاسو لحاظ رکھنا یہ بھی بڑا اچھا معنی ہے تقویہ کا در سے ہٹ کر یہ معنی ہے پاسو لحاظ پاسو لحاظ کی ستبار سے آپ ایک بس میں سوار ہے اور ایک بڑھا انسان اس بس میں سوار ہو جائے تو اس بڑھے انسان کی عمر کا پاسو لحاظ رکھتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں پاسو لحاظ ایک کمزور انسان کو دیکھ کر اپنا کھانا آپ اس کو دے دیتے ہیں اس کا پاسو لحاظ رکھتے ہیں تو اپنے رب کا پاسو لحاظ ہے تقویہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس کا لحاظ رکھو جو وہ چاہتا ہے وہ کرو جو نہیں چاہتا ہے مت کرو یہ لحاظ ہے تو یہ بھی تقویہ کے معنی پاسو لحاظ رکھنا کسی ذات کا اللہ کا پاسو لحاظ رکھو ڈر اختیار کرو اس کا تو رمضان کا مقصد اللہ کا ڈر ہے اور اگر تیس دن ڈر ہم نے اختیار کیا اور ایک تیس دن وہ ڈر باقی نہ رہا تو یہ ڈر رسمی تھا رسمی سمجھتے ہیں نا کوئی چیز کسٹمری چال رہا ہے تو ایسا کرنا پڑتا ہے کیوں نہیں معلوم ہوتا ہے نا بہت سے کام پوچھ ایسا کیوں کرتے ہیں نہیں معلوم یار بس کرنا پڑتا کرنا پڑتا ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے یہ معلوم ہو مجھے میں کیوں کر رہا ہوں اور اس کے کیا فائدے ہیں اور میں اپنے آپ کو بدل رہا ہوں تو یہ ایک مہنہ ٹریننگ کے لیے ہے اگر ایک مہنہ کسی شخص کو ٹریننگ دی جائے اور ٹریننگ دینے کے بعد جب اس کو کوئی چیز مکمل ہو جائے اس کو سیٹیفیکٹ دیا جائے سند دی جائے کہ آپ مکمل ہو چکے اس پن اور اس فیلڈ میں اور وہ سیٹیفیکٹ اور سند لیتے دوسری دن غلطی کرے تو آپ کیا کہیں گے وہ مدرسہ وہ اسکول وہ درست نہیں تھا انسٹیوشن جہاں کوئی سند ملی یہ غلط تھا اس لئے کہ یہ تو نہیں کر سکتا ایک تیسوی دن فیل ہو گیا یہ ہے نا وہ ایسی مسلمانوں کہا لیا آج کہ تیس دن تو ایسا تخوی اختیار کر لیا کہ مجبور ہوگا لوگ کہنے پر کہ ایسا متقی نہیں ہے ہمارے علاقے کے اندر اور ایک تیسوی دن جو ہے عید کا دن آیا ایسی تبدیلی آئی کہ لوگ مجبور ہوگا کہنے پر کہ ایسا آدمی تو نہیں اتنا براملہ نہیں دیکھا آج تک تو اس کا مطلب وہ تیس دن کا معاملہ پورا دکھاوا تھا اگر واقعہ میں وہ تبدیلی تھی تو تیس دن جو انسان عمل کرے نہ وہ زندگی بر ہو سکتا اس لئے تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت ستیس دن طائع کیا چاہتا تھا تین مہینے کے روزے حکم دے سکتا تھا رکھنا پڑتے تھے ہم کو چاہے تو چھ مہینے کے کہتا تھا رکھنا پڑتے تھے ہم کو چاہے ہر مہینے آر بھولتا تھا رکھنا پڑتے تھے ہم کو نہیں کیا اللہ کو مانتا ہی کافی ایک مہینہ ایک مہینے میں انسان کی کائے پر لٹنگ بہت ہے جو انسان ایک مہینے حرام چیزوں سے بچتا رہا حرام چیزیں کھانے حرام چیزیں پینے حرام چیزوں کے استعمال سے تو کیا ہی ممکن اس کے لئے نہیں ہے کہ وہ بعد میں بھی سال پر بچتا رہے ہیں ایک مہنا بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے عدل کی تو رمضان کو ایک موقع بنا لیجی اب اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا یہ رمضان آئیں گا بس فلا فلا حرام کاریاں مجھے چھوڑنا ہے فلا فلا نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے اگر یہ بھی طے کر لے اور ہر رمضان کچھ نہ سہی تو دو بڑی بڑی نیکیوں میں اضافہ کر لے اور دو بڑے گناہ بھی چھوڑنے کا طے کر لے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلوب ہے کہ دو ہی چھوڑے پھر دو چھوڑے پھر دو چھوڑے نہیں نہیں مطلوب تو یکہ ایک ہے لیکن کمہ سے کم کچھ نہیں سے کچھ صحیح جو بولتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہاتھ آیا تو کمہ سے کچھ ہاتھ آیا تو لے لو غنیمت جاروں تو وہ مثال کے تحت کچھ نہ تو کچھ صحیح کم از کم دو گناہ کبیرہ بھی چھوڑ دے تو دس سال میں بہت بڑے بڑے کبائر ساتھ انسان بہت زیادہ کبیرہ نہیں کرتا ہے زندگی میں دس بیس پندرہ بیس ہی اس کی زندگی میں ہوتے ہیں تو دس سال کے رمضان اس کو ایک اچھا مسلمان اور مومن بنا دیں گے کہ بھائی یہ دو چیزیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور دھوکہ دیتا ہوں اب نہیں یہ رمضان کے بات نہیں بندوں کے حق اب نہیں نہیں ماروں گا اور دو اضافے نیکیوں میں کرنا ہے نماز کی پوری پابندی ہوں گی اور تلاوتِ قرآن میں مسلسل کرتا رہوں گا معنی کے ساتھ ختم اب یہ تبدیلی دو ہی سوچی آپ یہ بہت بڑا چینج جلائیں گے پوری زندگی کائے بدل دیں گے ملو خصوص نماز اس لئے کہ نماز وہ عمل ہے جو انسان کو فہش اور منکر گندگی بہائی برائی اور خراب کاموں سے رکتا ہے ٹھیک تو ایسے اضافہ کرتے رہے تو ہر رمضان دو گناہ اور ہر رمضان دو نیکیوں میں اضافہ کریں تو دیکھیں آپ کی زندگی دس سالوں میں بدل جائیں گے مطلوب نہیں ہے لیکن کچھ نہیں سے کچھ صحیح کی مثال دے رہا ہوں مطلوب تو یہ کہ رمضان آتے ہی زندگی کائے پلڑ جائے اب جتنی گناہتیں ماں سے چھوڑوں اور جتنی نیکیاں ہو سکتے اتنے کروں یہ میرا ایک منشاہ ہو میرا یہ مشن ہو اس کے لئے تو آپ پھر ایک رمضان آ رہا ہے اس کو مشن منا لیجی رمضان کی فضلت ہے کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے سب سے پہلی اہمیت اس مہینے رمضان کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت روزے کے لئے انتخاب کیا بس یہی سمجھنے کے لئے کافی ہے اس کی فضلت کیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں ہے نا تو روزے جیسی فرض عبادت کو اللہ رب العزت نے جس مہینے میں فرض کیا وہ مہینہ کونسا ہے رمضان کا انتخاب کیا کہ اس مہینے مسلمانوں تم روزے رکھوں گے میں سمجھتا ہوں یہ ایک باتی کافی ہے رمضان کی فضیلت سمجھنے میں کہ کتنی زیادہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت کو ہم پر فرض کیا اور اس مہینے کا انتخاب کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایتیں فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رابعے اور کہتے ہیں بنیال اسلام عالی خمسن اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر اللہ نے رکھیے اسلام کے ستون پانچ ہے پہلی کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوائے کو معبود بارخنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے اور وَإِقَامِ الصَّلَحِ اور نماز خائم کرو وَإِتَائِ زَكَاء اور زکاة ادا کرتے رہو وَالْحَجْ اور اللہ کے گھر کے حج کرو وَسَوْمِ رَمْزَان اور رمضان کے روزے رکھو تو پانچ فرائز ہیں جس میں سے روزہ ایک فریضہ آئے اور اس روزے کے لئے اللہ رب العزت نے اس مہینے کا انتخاب کیا یہ بڑی اہم فضیلت ہے اس مہینے کی دوسری فضیلتیں کیا ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ جو ہی آتا ہے جنت کے تمام دروازے کھول دی جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک بھی بند نہیں رہتا اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دی جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک بھی کھولا نہیں رہتا اور تمام سرکجین اور شیعاتین خید کر لی جاتے ہیں سبحان اللہ کیا فضیلت اس مہینے لیکن آپ ایک بات سونسکتے ہیں ابھی جنت میں کون گیا اور جہنم میں کون گیا کیوں بتایا جا رہا ہے یہ یہ جنت کے دروازے کھولنا اور جہنم کے دروازے بند کرنا یہ ایک علامت ہے یہ ایک اشارہ ہے کہ مغفرت حاصل کر دو عام ہے مغفرت جنت کھول دیا ہوں میں نے اس مہینے کے اندر یہ اعلان ہے صرف ایک ابھی جا نہیں کوئی رہا اعلان ہے لیکن اور جہنم کے دروازے بند ہے اعلان ہے یہ کہ اپنے معاستی سے رک جاؤ مجھ سے توبہ کر لو دیکھو بند کر دیا ہوں میں نے اس دروازے کو یہ اعلان ہے خسم کا لوگ بولتے ہیں ابھی تو کوئی گیا نہیں پھر کیوں ابھی کوئی گیا نہیں یہ اعلان ہے علامتی کچھ چیزیں ہوتی سمجھ رہا خالی اس کو ایک ایزا سائن ایک نشانی کی طور پر بیان کیا جاتا ہے ہے نا اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے نا آپ کو ہے نا اور اگر وہ چیز میرے ساتھ نہ بھی ہو تو اندازہ تو آپ کرتے ہیں نا مثال دیتا ہوں آپ کے علاقے کے نزدی کوئی ڈائم ہے سمجھ نہیں ہمارے علاقے کے نزدی کے ڈائم ہے پیٹھن کا ڈائم ہے نا آپ کسی نے خبر دی کہ پیٹھن کے ڈائم کے دس دروازے کھل گئے تو ہماری کیفیت کیا ہو دی جا ہوں گا بیٹھن آلوک فعلی بتانا کہ دس دروازے کھل گئے آپ کے لئے ایک بہت بڑی چیز ہے خالی امیجن کر رہے ہیں آپ کیا پانی نکل رہا ہوں کیا تباہی مچی ہے نا تندازہ لگائی رمضان آرہ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں کیا نعمتیں ہیں اس کی کیا برکتیں ہیں اس کی ایک علامت ہے کھلی ہے حاصل کر لو کھلی ہے حاصل کر لو اور جہنم کی دروازے بند ہے سبحان اللہ تمام گناہ کے راستے تمام سزائیں بچ جا رہے جہنم ایسی جگہ ہے جس میں کسی خصم کا سکون نہیں آدھ رکھی الحمدللہ ہم بچ رہے ہیں لہٰذا اپنی نفس کو اب ہم زندگی بھر اس چیز سے بچا لیں تو یہ علامت ہے اللہ اعلان کر رہا ہے کہ عامل ایسے کر لو یہ مہینہ ایسا ہے کہ تم ایسے عامل کر سکتے ہو کہ وہ حاصل کر لو جس کے دروازے کھلے ہیں اور یہ مہینہ وہ ہے جس میں گناہ سے رک جاؤ اور اس چیز سے نجات پالو جو سب سے بری جگہ ہے وہ ہے جہنم اعلان کر رہا ہے یہ مہینہ ہم سے مطلوب ہے اس مہینے میں کہ ہم جنت حاصل کرے اور جہنم سے نجات پائے اور تمام سرکت جن اور شیعتین خید کر لے جاتے ہیں جن اور شیعتین بند ہیں مطلب مومنوں کو موقع ہے پورا کہ اب بھہکانے والا بھی تم کو نہیں بھہکا رہا ہے مسلمانوں اب شیطان بھی تم کو نہیں بھہکا رہا ہے تو اچھے عامال کرو نیکی کی طرف متوجہ ہو اور اگر اس مہینے بھی آپ دیکھیں لوگ گناہ اور معاصیت کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ تو وہ نفس ہے جو شیطان ٹریننگ دے چکا ہوتا ہے گیارہ مہینے جو نفس کام کرتی ہے لیکن اب سرکت جن اور شیعتین خید ہے تمام کے تمام آپ کوئی بھہکانی رہا ہے آپ کوئی نماز کمت جاؤ مدوزہ مت رکھو صدخہ کیوں کر رہے ہو نہیں آپ کوئی بھہکانی رہا ہے یہ نفس ہے جو ٹریننگ پاتھ شکی گیارہ مہینے وہ اپنی برائیں اور خباتیں کا اظہار کرتی ہے برائیں اس کی نظر آتی ہیں کتنی بڑی فضیلت جنت کھلی ہے جہنم بند ہے اور مومنوں کو عبادت کے لیے سکون و تسلی کے لیے جن اور شیعتین خید کر دیا اللہ نے جو سرکش ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں سب نہیں خید کر دی جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے ایک مرتبہ پوچھا جس نے حج کا ارادہ کیا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرے گی لیکن انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کینسل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم ہمارے ساتھ حج کو نہیں چلوں گی تو کہا اللہ کے رسول گھر میں صرف دو اونٹ ہے اور پانی بھرنے کے لیے اور کھیتی کے لیے وہ لگتے ہیں تو لہٰذا اس سال تو میں حج کو نہیں آ پاؤں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون اس صحابیہ سے کہا تو پھر تم ایک کام کرنا تم رمضان میں عمرہ کر لینا رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے لیکن وہ حج کو ساکیت نہیں کر دیتا حج کو ایکسپشنل نہیں کرتا کہ حج مت کرو عمرہ کر لی نہیں لیکن اس کے برابر عجر اور ثواب دیتا ہے تو رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر عجر رکھتا ہے تو اللہ نے جس کو مال و دولت دے رکھی ہو ضرور اس مال و دولت کا فائدہ اٹھائے اور ضرور رمضان کے اندر عمرہ کریں اس کی بڑا عجر بڑا ثواب بلکہ حج کے برابر عجر و ثواب لیکن یہ حج کو ختم نہیں کرتا حج کی فرضیت اپنی جگہ ہے لیکن استطاعت نہیں ہے استطاعت ہے تو حالات نہیں ہے حالات ہے تو محول ویسا نہیں ہے محول ہے تو پھر محرم نہیں ہے کہ عمرہ تو مسائل تو ہوتے ہیں انسان کے ساتھ پیسہ ہے میرے پاس لیکن کوئی حج دوروالے نہیں سے فل ہوگا کیا کرو پیسہ ویسی پڑا رہے ہیں تو ایک موقع ہے کہ پھر وہ جا کے کم از کم عمرہ کر لیں رمضان کے اندر تاکہ اس کا عجر مل جائے اور پھر حج کا موقع اگلی ساتھ ضرور پائیں گا تو پھر حج بھی کریں سمجھ رہے بات کو تو اتنا عجر اور ثواب اس مہینے میں کہ ایک عمرہ جو کہ حج ازغر ہے یقین حج کے برابر نہیں ہوتا چھوٹا حج ہے وہ وہ کرنے والے کو بڑے حج اکبر کا ثواب ملتا ہے ہم پاس نہیں غلط فہمی ہوتی حج اکبر بلے تو وہ حج جو جمعہ کے دن آتا ہے حج اکبر کہا جاتا ہے حج کو حج ازغر کہا جاتا ہے عمرے کو اس لئے دونوں کی کرنے والے کو حاجی بولتے ہیں کبھی قرار آپ عمرے کو گئے ہوں گے تو عمرے میں بھی لوگ آپ کو حاجی حاجی بولتے ہیں عرب اگر کوئی آپ کو ہٹنا چاہ رہا ہے اور راستے سے حاجی حاجی بولتے ہو جائیں آپ بلیں میں حاجی تھوڑی ہے میں تو عمری ہے بھی عمرہ ہی کر رہا ہوں چونکہ یہ لقب آپ عمری کو کہاں لگائیں گے جا کر حاجی اچھا بڑا لقب ہے ٹائٹل تو نہیں آپ بھی حج کر رہے ہیں چھوٹا حج ہے حج ازغر ہے اور حج اکبر بولتے ہیں حج کو تو یہ میں سمجھے جمعہ کو جو حاج آتا ہے اس کا سواب کچھ زیادہ ہے حج اکبر کا معنی حج اور حج ازغر کا معنی ہوتا ہے عمرہ تو عمرے کا سواب جو حج ازغر ہے اس کا سواب حج اکبر کے براور مل رہا ہے آپ کو ٹھیک تو کوشش کریں اس میں عمرہ کریں اس سے اس مہینے کی فضیلتی پتا چاہیے اسی طرح ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے عامال کے علاوہ بھی کچھ میں ایسا کروں اپنی زندگی میں کہ میری سفارش ہو خیامت کے روز چاہتا ہے ہر شخص چاہے نبی کی سفارش ہو چاہے صحابہ کی سفارش ہو چاہے صالحین کی سفارش ہو چاہے اللہ کی ولیوں کی سفارش ہو چاہتا ہے ہر شخص سفارش ہو آئیے جائز سفارش کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو جو چیز واقعتا سفارش کرنے والی جس کے الفاظ آرہے حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مصطد احمد التبرانی کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں روز خیامت خیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے شفاعتی بننے والے ہیں کون روزہ اور قرآن اب دیکھیں بتا جا رہا ہے جو بتا جا رہے ہیں وہ زیادہ افضل ہے اس کے جس کو ہم سونچ رہے ہیں وہ کریں گے کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن یہ تو ہے یہ کرنے والے ہیں روزہ اور قرآن خیامت کے روز سفارش کریں گے اور روزہ آ کر کہیں گے اللہ یہ شخص میری وجہ سے میری خاطر کھانے پینے سے اور شہوت سے رکتا رہا روزہ کیا ہوتا ہے سرج نکلنے کے پہلے سے سرج ڈوبنے تک انسان کھانا نہ کھائے اور ہم بستری نہ کریں یہی تو روزہ ہے یہ دو چیزوں تحرام ہو رہی ہیں اس وقت جبکہ عامالات میں حلال ہیں یہ مسرکتا رہا ان دو عامال سے صرف میری خاطر لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں خبول کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی سفارش خبول ہوں گی اور قرآن آئیں گا اور کہیں گا اے اللہ یہ بندہ میرے لئے راتوں میں جاگتا رہا مطلب خیام میں مجھے پڑھتا رہا راتوں کی نمازوں میری تلاوت کی میرے لئے یہ جاگتا رہا لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں خبول کر رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی سفارش خبول کی جائیں گی دونوں کی سفارشیں خبول کی جائیں گی تو روزہ سفارشی ہے تو اس کو خشو اور خضو کے ساتھ پورے دل کے ساتھ اور بالکل اتمنان اور جیسے ہیں اس کا حق رکھیے کہ اس میں کوئی غلط بات نہ ہو لرزشے نہ ہو گالی گلوش نہ ہو جھوٹ نہ کہے غیبت نہ کرے فہش کلامی نہ ہو جھگڑا نہ ہو اس کو پورے اپنے صحت کے ساتھ جیسے کہیں صحت روزہ کمزور نہ ہونے دیں آپ رکھیے ثواب کیا پائیں گے اس کا سفارش اس کی روزہ خیامہ شفاعتی بنیں گا بلکہ آ کر اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے مطابق یہ جو ہے مجادلہ کریں گا نہیں نہیں اس کو آپ بخشیے یہ مجھے رکھتا تھا یہ مجھے پڑھتا تھا اندازہ لگائی کتنے زبردست سفارشی ہیں اور یہ ہمارے عمال ہیں ان کے لئے ہمیں کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں ہے پرسنل جو ہم کر سکتے سفارش کے لئے وہ عمل ہے یہ دوسرے کریں گے نہیں کریں گے وہ تو بات کی بات ہے مسئلہ یہ کہ جو ہو سکتا ہے وہ تو کیجئے پہلے ہم یہ کریں گے سفارش کریں گا روزہ اس کی فضیلت اندازہ لگا لیجی روزہ کا عجر بے حساب ہے روزہ کا عجر بے حساب ہے کب بے حساب ہے سن لیجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طویل روایت ہے مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اور کہا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویے آپ فرماتے ہیں اور کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ حدیث حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے روایت کر رہے ہیں اللہ عز و جل تمہارا رب تم سے فرماتا ہے اللہ حضور جل فرماتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزے کے آدم کی اولاد جو بھی عمل کرتی ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ان کا تمام عمل ان کے اپنے ذات کے لئے سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي اس لئے کہ روزہ میرے لئے ہے وَآنَ عَجْزِ بِي اور اس کا عجر میں دوں گا کیا فرما اللہ نے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزے کے روزہ میرے لئے ہیں اور واقعے میں روزہ خاص اللہ کے لئے ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھئے جس نے روزہ رکھا ہو اور تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو اس کو اکیلے میں لیجئے اور اس کو رشوت دیجئے کہ یہ کھالو کوئی نہیں دیکھ رہا کھاتا ہے کیا کھاتا ہے بچہ نہیں میں نہیں کھا سکتا روزہ ہوں میں اللہ کے لئے روزہ رکھا چھپ کے کھا سکتا ہے انسان ایسا کتنے لوگ ہیں جو چھپ کر روزہ رکھتے اور کھاتے پیچھے نہیں کوئی بھی نہیں کرتا کوئی بھی نہیں میں یہ سمجھتا بہت ہی بہترین آدمی جو ایسا کرتا ہوں کوئی نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا ہے نا تو روزہ خالیت اللہ کے لئے یہ علامت ہے اس کی بچے بھی نہیں کھاتے اس حد تک جو ہے یہ وہ ہے فَإِنَّهُ لِي اس لئے کہ روزہ اللہ فرماتا میرے لئے ہے اور اس کاجر تو مہی دوں گا آگے فرمایا روزہ آنکھ سے ڈھال ہے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو چہنم کی آنکھ سے بچا لو روزہ آنکھ سے ڈھال ہے تو جس روز تم روزہ رہو اب رسول اللہ فرما رہے ہیں روزہ آنکھ سے ڈھالے کب جس روز تم روزہ رہو تو فہش گوئی نہ کرے تم میں سے کوئی اگر روزہ ہو تو فہش گوئی نہ کرے فہش گوئی سمجھتے آپ بری باتیں گندی باتیں اوچھی باتیں غلیز باتیں تو تم میں سے جب کوئی اگر روزہ ہو فہش گوئی نہ کرے بہودہ باتیں نہ کرے اٹھ پٹھانگ باتیں نہ کرے جس سے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے لوگ چڑھتے ہیں اٹھ پٹھانگ بہودہ باتیں نہ کرو نہ کرو اور آگے فرمایا ہے بہودہ کلامی نہ کرو اسی طرح گالی گلوج نہ کرو گالی مت دو روزہ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اس کو جہنم سے ڈھال بنانا چاہتے ہو آگ سے تو یہ کرنا پڑے گا تو جو ہے اس میں جو ہے گالی گلوج نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے اور جب روزہ دار سے کوئی لڑنے آئے تو صرف اشارے سے کہہ دے میں روزہ سے ہوں میں لڑنے سکتا ہوں یہ کام مسئل نہیں ہوں گا کنڈیشنل ہے روزہ کا ثواب یہ سب کرنا پڑیں گا مجھے اور آپ بد کلامی نہیں ہوں گی گالی گلوج نہیں ہوں گی بری باتیں نہیں کریں گی غلط کام نہیں کریں گے بہودہ باتیں نہیں ہوں گی لڑائی جھگڑا نہیں ہوں گا اور کوئی آئے بھی تو بھائے میں نہیں کر سکتا ہوں میں روزہ سے ہوں آپ کہہ دیں گے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سنئے اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور روزہ دار کی موں کی ہوا اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی حالانکہ اس میں بدو آتی ہے ہے نا اس لئے کہ ہم بھوکے ہوتے ہیں بھوکے ہونے سے کیا ہوتا ہے ہوا سانس جب لیتے ہیں تو اسے جسم میں بھو ہو جاتی ہے تو روزے دار کی موں کی ہوا اللہ رب العزت کو روزے قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی اس کو زیادہ پسند کہے اس لئے کہ وہ بدو جو اس کے موں میں ہوئی وہ اللہ کے لئے بھوکا رہنے کے وجہ سے اس سے زیادہ محبوب ہوں گی پسند دیدہ ہوں گی اور روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں دو خوشیاں ہیں ایک خوشی تو وہ تب آتا ہے جب افطار کرتا ہے کہ روزہ ختم ہوا اگر اللہ روزہ پانچ دن 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 مہینے بھر کر رکھتا تو کیا کرتے ہیں تو جب ملتا ہے اس کو فرحت ملتی ہے خوشی ملتی ہے جب افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب ملیں گی جب اپنے رب سے جا کر ملیں گا وہ دوسرا آجت دوسرا پارڈ اس کا عباقی ہے جب اپنے رب سے ملیں گا جب اسے دوسری عظیم خوشی ملیں گی روزہ رکھنے کی تو وہ خوش ہوگا بہت خوش ہوں گا مومن اب اندازہ لگائیے آدمی کی حیثیت اور حیثتات کے مطابق اس سے امید کی جاتی ہے نا مثال کے طور پر ایک غریب آدمی آپ سے کہے تم یہ کام کرو میں تمہیں کچھ دوں گا کیا توقع اور اکتیاب اسے کچھ چھوٹی موٹے چیز بیچارے کی حیثیت کے اعتبار سے دیں گا آپ کے محلے کے ایک مالدار انسان نے کہا میرا کچھ کام کرو کچھ دوں گا تو آپ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے حساب سیار بڑا ہی دیں گا یہ ہے نا اور امباد شہر کے سب سے مالدار انسان نے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں اور امباد کا مالدار آدمی ہے کچھ نہ کچھ تو دیں گا کلو پتی ہے ہزار پتی ہے بتا نہیں کتنا پتی ہے اتنے پیسے ہے اس کے پاس آپ کچھ نہ کچھ تو دیں گا دنیا کے سب سے مالدار انسان نے آپ سے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا خواہشات کتنی بڑھ جاتی ایک کم از کم بڑی گاڑی تو دے دیں گا کچھ نہ کچھ ایک بڑی خواہش ہوں گی نا اب اندازہ لگائیے وہ رب العزت جو کائنات کا رب ہیں تمام دولت من لوگوں سے اس کے پاس زیادہ دولت ہے اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے ہیں اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جن سے آخر جن اور اول انس سے آخر انس پہلے انسان سے آخر انسان اگر تمام آ کر اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کو رکھ دیں یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا سب سب مل کر تو بھی اللہ کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک مچھر کے پر کو پانی لگیں گے یا ڈبا کہیں اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی مچھر کا پر دیکھیں یہ ایک روایت میں اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک سمندر کے اندر سوی ڈبا کر نکالو تو اس کے نوک کے اوپر جتنا پانی آتا ہے اتنی بھی اللہ کی خزانے میں سے کمی نہیں آئیں گی حالانکہ اول انس سے آخر انس جن اول جن سے آخر جن اور اول انس سے آخر انس سب نے مانگ لیا جو مانگنا ہے تب بھی رب کے خزانے میں سے اتنی بھی کمیں نہیں آئیں جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں عجر دوں گا تو کیا امید کرتے ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز لگی ہوئے ہیں کیا خواہشات لگی ہوئے ہیں کہ سب سے مالدار انسان اگر دنیا کا کہہ ہے تو کیا خواہش ہے تو اس رب سے کیا خواہش ہے کم از کم کچھ نہیں سب سے چھوڑی جنتیں مانگی لوں گا کچھ نہیں اللہ کے پاس کیا ہے اس کے لئے تو معمولی بات ہے یہ سب چیزیں ہے نا تو انتازہ لگا ہے کیا عجر ہوں گا اللہ ہی جانتا ہے بھائی میں نہیں جانتا ہوں نہ حدیث نے بتا گیا نہ اللہ رب العزت نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا لیکن بڑا عجر ہے چھپا کر رکھا گیا اس لیے کہ روزائے کا ایسا عمل ہے جو چھپ کر ہی ہوتا ہے نا ایک عام انسان جو روزائے کی حالت میں مجمع میں آ جائے کوئی بول سکتا ہے یہ روزدار ہے مزید میں لوگ دیکھ رہے ہیں زکاة دے رہا ہوں تو کم از کم جس کو دے رہا ہوں اس کو پتا ہے اور اس کے خاندان لوگ پتا ہے ہم کو زکاة دی گئی حج کر رہا ہوں تو اب تو پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے حج کر رہا ہے روزہ معلوم ہوتا ہے کسی کو میرا کم میں نے رکھا اور کم نہیں ایک روزہ رکھ کر انسان چلے جائے مجمع میں یہ الگ بات ہے رمضان ہو تو سب پہچان لیں گے مسلمان ہیں تو پھر روزہ دار ہوں گا ہی لیکن عام انسانوں میں جا کوئی بیچان نہیں پائیں گے تو جب عمل تم نے چھپ کر کیا جو دیکھتا نہیں تھا اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا تو بدلہ بھی ایسی پاؤں گے بلکل ڈھکا چھپا اور ایسا بدلہ کہ جس کو پا کر اللہ کے رسے فرما رہے ہیں تو وہ خوش ہوگا خوش ہو جائیں گا انسان اتنا مل لائیں گے خوش ہو جائیں گا آپ اپنے رب سے ہم امید کر سکتے ہیں کچھ نہ صحیح تو سب سے چھوٹی جنت کی تو کم از کم خواہش اور امید میں کر سکتا ہوں ہے نا تو بہت بڑا عجر ہے روزے کا یادر کی بہت بڑا عجر لیکن اس کی صحت برابر ہو جیسا میں نے کہا نا بہودہ باتیں نہیں بد کلام نہیں فہش نہیں گندی چیزیں نہیں لائے جھگڑا کچھ نہیں روزے میں اور کوئی لڑنے آئے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں بہت روزے سے بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا ٹھیک اسی طرح اور روزے دار کے لئے اس کی فضیلت آتی روزے دار کے لئے جنت کے خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور روزے دار اس دروازے میں سے داخل ہونے والے جنت کو آنٹ دروازے ہے اور جہنم کو سات دروازے یادر کی تو ایک دروازہ آنٹ میں سے خاص ہے جس کا نام ریان ہے جو کس کے لئے ہے جنتی اس میں سے گزریں گے اب آپ یہ سنسکتے ہیں اس میں کیا خاص بات جنتی یہ دروازے سے گزریں گے اس میں کیا ایسا ایمپورٹن ہے کیا خاص ہے کیا سپیشل ہے اس کے اندر لیکن اس عزت اور عزاز کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں دنیا کی لحاظ سے آپ سمجھیں گے میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال دیتا ہوں لوگ گھر بناتے ہیں مختلف گھر ہوتے ہیں آج کا شہروں میں الگ گھر بنتے ہیں گھروں مختلف دروازے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا مردانے کا دروازہ زنانے کا دروازہ گزرنے والی کی اہمیت کے اعتبار سے دروازے کا نام بدل گیا اس کی شخصیت کے اعتبار سے معاملہ لگا خاص مہمانوں کا ایک دروازہ وہ جب کھلتا ہے پورے محلے میں اعلان ہو جاتا ہے آج کوئی خاص آ رہا ہے یہ دروازہ کھلا شاید بچی کو دیکھنے آ رہے بچے کرشتہ چل رہا ہے کچھ نہ کچھ خاص سپیشل ڈور کھلا ہے سرونڈ ڈور ایک نوکر جس سے چونکر چاکر آتے جاتے ہیں نوکروں گریر ہے تعلق دروازہ ہے نا ہوتا ہے نا بڑے گروہ میں سب ہوتے ہیں ایسے دروازہ ہر دروازے سے آنے والی ذات کے اعتبار سے اس کی اہمیت بدل جاتی ہے اس کا ریسپشن بدل جاتا ہے اس کا امپورٹنس بدل جاتا ہے ہے نا ہے ہی نہیں ہے سرونڈ ڈور سے کوئی آت اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی بلکہ وہ تو کھلا ہی رہتا ہمیشہ آور جاؤ مردانہ ہے تو لوگ کھڑے ریسپشن کے لیے آئی آئی مہمان ہے آپ کا سپیشل مہمان آئے تو پھر تو پرا خاندن کھڑا ہے ویلکم کے لیے سپیشل دور کلتا ہے تو اندازہ لگائی اللہ کے پاس روزے داروں کی کیسی مہمان نوازی ہے سپیشل دروازہ ہے ان کے لیے ریان اس میں سے صرف سائمون روزے رکھنے والے داخل ہونے والے ہیں ایک دروازہ رکھنا علامت اور اعلان ہے اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے روزے رکھنے والوں کی معمولی مت سمجھئے معمولی مت سمجھے روزوں کو اللہ کا اتنی اہمیت ہے کہ دروازہ بنا رکھا ہے اور ظاہر سی بات ہے جب روزے دار اس دروازے میں سے آئیں گے کیا عزت ہوں گے اور کیا ابھگت ہوں گے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کی چھوٹی موٹی دولت والے لوگ جو ہوتے ہیں دنیا کی کتنی بھی دولت چھوٹی موٹی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک اس کی نعمت کے بالمقابل اور جنت کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جنت دنیا کی تمام مال دولت جو کچھ کائنات میں ہیں ایک جگہ جمع بھی کر لیا جائے تو روزے خیامت جو آخرت میں اللہ میں جنت بنائی ہے تو اس کی ایک کمان خریدنے کے برابر بھی پیسہ نہیں ہوں گا اور اچھے کئی کمان ہے جنت کے اندر پورا دنیا کا پیسہ ملا لے جائے تو وہ کمان اتنی خریمتی ہے ایک کمان کہ اتنا پیسہ نہیں ہوں گا دنیا کے اندر پورا ملا لیا جائے اس لئے کہ جس کے ایٹے سونے کی ہو اور سونا خالص سونا ڈوپلیکیٹ اور دھوکی بات سونا نہیں اس میں پیتل ملا ہو اور تامہ ملا ہو اور باویس اور چوبیس کرٹ ہنڈر پرسنٹ گولڈ اور جس کا گارہ رسول اللہ فرماتے ہیں گارہ سمجھتے ہیں ایٹ کو لگانے کے لئے جو سمیٹ اور جو ریتی ہوتی اس کو گارہ بولتے ہیں اس کا گارہ ہیرو کا ہو جس کی مٹی جو ہے زافران ہوں جس کی مٹی زافران سمجھتے نا میں آپ پہ الزام نہیں دھر رہا ہوں لیکن زافران جو ہے خاص پھول ہوتا ہے اس کے اندر ایک اس کا حصہ ہوتا پھول کا جو بہت قیمتی ہوتا ہے بہت مہنگا ہوتا ہے بہت ہی مہنگا وہ الگ بات ہے کہ ہمارا زافرانی رنگ وہ بہت ہستا ملتا ہے بہت قیمتی اس کی مٹی زافران ہے اندازہ لگائیے کیا قیمت رہیں گی کیا قیمت رہیں گی تو اتنا قیمتی ہے اتنا تو وہاں جب دنیا کی چھوٹے مٹے مالہ دورت والوں کے پاس جاتے تو کیسی ہوا گئے تو ان کی شادیوں میں چلے گا کہیں سے پانی آپ پر آ رہا ہے خوش بدار تو کوئی آپ کو اتر لگا رہا ہے آتے چھڑک رہا ہے تو کوئی ویلکم کے لئے آپ پر پھول برسا رہا ہے تو کوئی آتے ہی ہر گیسٹ کو پھول پنا رہا ہے تو کوئی ایک تووار اڑا رہا ہے کتنی خوش ہوتی نا میں کسی نے کچھ دیا کوئی ایک دستی دال دے رہا ہے کیا بات ہے کوئی خاتون جا رہی ہے اس کو ایک ساری دے دی رہا تو اس کی تو تاریخ زندگی بھر کروں گی میں ساری دے دیا کتنی ہم کے وہ ہوتی ہے تو اندازہ لگائیے فرشتے کسی آو وقت کرنے کھڑے ہوں گے اس دروازے کے اندر ریان سپیشل لوگ آ رہے ہیں اللہ کے روزے دار ہیں ان کے لئے سپیشل دور ہے تو زہر سے تو ان کی ویلکم بھی سپیشل ہونا چاہیے تو اندازہ لگائیے اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت روزے داروں کی کہ اللہ رب العزت نے اس کے رکھنے والوں کے لئے سپیشل دور بنا دیا جنت جاؤ اس میں سے تم ہی داخل ہوں گے صرف روزے دار جو چاہتا ہے تو اپنے روزے کو صحت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خشو کے ساتھ بنا کمزوری کے رکھے انشاءاللہ اس دروازے سے گزریں گے یہ اس کی فضیلت روزے کی رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے آپ اس ایک بات سنو سکتے ہیں جہنم سے آزادی کیسا جہنم میں گیا کو نبی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جہنمی عامال کرتے تھے بہت برے لوگ تھے اس مہینے اچھے عامال کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں اور راضی کر کے اپنے آپ کے جہنم سے بچا لیتے ہیں اور ان کا رب ماف کر دیتا ہے یہ معنی ہے اس کا ہر رات ہر رات مطلب یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے اچھے عامال کر کے جنت حاصل کر لو اپنے رب سے یہ اعلان ہے ہر رات اللہ جہنم کی آنکھ سے لوگوں کو رمضان کی نجات دیتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر افطار کے وقت بھی اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے نجات اور آزادی دیتا ہے یہ ابن ماجہ کی رہوات ہر افطار کے وقت ہر روز اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے خوش اور خوش کے ساتھ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور افطار کے وقت اس کو آزادی دیتا ہے جس کو جہنم اس کی تقدیر میں لگ دی تھی اس کو آزادی دیتا ہے اس کو مغفرت کر دیتا ہے اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف کر دیتا ہے مطلب وہ آدمی ایسے اچھے عمال کر لیتا ہے کہ اپنے رب کو منع لیتا ہے اور روزہ ختم ہونے سے پہلے اپنی مغفرت پا لیتا ہے یہ معنی ہے اس کا اسی طرح روزہ رکھنے والا شہدہ اور صالحین میں روزہ خیامت ہوں گا اس کا شمار دیکھے کن لوگوں میں ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن اہبان کی روایت ہے ایک شخص آیا اور کہ اللہ کے رسول اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں اور نماز خائم کروں اور روزہ رکھوں تو میرا حساب کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا اس سے سوال کیا اگر میں یہ تین کام کروں فرائض جو ہے باقی فرائض جو ہے زکاة رو تو ظاہر سی بات ہے لیکن یہ تین تو توحید نماز ظاہر سی بات ہے اور روزہ سب کو رکھنا ہے ملکل عام تو کہا اگر یہ تینوں کروں تو میرا حساب کن کے ساتھ ہوں گا تو کہا اگر تو یہ تینوں کام کر لے کہ توحید پر خائم رہے نماز خائم کرتا رہے روزہ رکھتا رہے تو تیرا حساب روزہ خیامت شہدہ اور صالحین کے ساتھ ہوں گا کس کے ساتھ ہوں گا شہدہ اور صالحین شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے بہت بڑا اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کی خون کے خطری زمین پر گرنے سے پہلے جس سے اس کو مات آتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اتنا بڑا درجہ ہے کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ ان کی روحوں کو خبز کرنے لگاتا ہے اور سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے ہریکلر کی پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور یہ پرندوں کو پھر حکم ہوتا ہے کہ جنت میں جہاں چاہو چکتے پھرو اور وہ اڑتے رہتے ہیں جنت میں ابھی سے پھر رہے ہیں جتنے لوگ شہید ہوئے جب ہوں گا آخرت تب اسام الگ ابھی گھوم رہے ہوں جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے وہ گھومتے اور چوکتے رہتے ہیں اللہ کے باست اور ان کے گھوستے اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں وہاں کر رکھتے ہیں پھر نکل کر جاتے ہیں جنت کے اندر تو یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے تو شہدہ کے ساتھ ہے صالحین کے ساتھ ہے کون جو روزے رکھتا ہے نماز خیام کرتا اور توحید پرتا تو روزے کی بڑی اہمیت ہے اس کو ہم رکھیں اسی طرح رمضان کی ایک اہمیت اور فضیلت بعد اس کے کہ اس کی ایک فضیلت روزہ ہے دوسری فضیلت جو بڑی اہم ہے اس کو رکھ کے بعد ختم کروں گا اور بھی فضیلتیں اگلے طور ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کا انتقاب اپنی آخری کتاب کے نازل کرنے کے لئے کیا یہ فضیلت ہوئی نہیں ہوئی کتنی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کلام اپنے اتارے ہیں اپنا آخری کلام اس مہینے میں اتارا بلکہ ایک روایت کے مطابق ہر کلام اللہ کا جو کتاب اتری اسی مہینے میں اترے اور اس کی دلیل سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچھے سی رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لئے اور ایک فرق کرنے والی کتاب فرخان بنا کر بھیجا کسوٹی بنا کر بھیجا جو اخ اور باطل کو الگ کرتی ہے دن اور رات کو الگ کرتی ہے براہ اور اچھائی کو الگ کرتی ہے حلال اور حرام کو الگ کر دیتی ہے تو یہ ہے قرآن کب اترائی ہے قرآن رمضان تو کیا اس مہینے کی فضیلت ظاہر نہیں ہوئی اس مہینے سے اس عمل سے اسی لئے شہر الرمضان شہر القرآن کہلاتا ہے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر رمضان آپ ایک قرآن ختم کرتے تھے ایک قرآن ختم کرتے تھے کوشش کریں کہ ہم بھی ایک قرآن ختم کریں دیکھیں تراوی میں ختم کرنا ایک الگ عمل ہے اگر اس میں ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن رسول اللہ تلاوت کرتے تھے کوشش کریں کہ آپ بھی تلاوت کریں اور چونکہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زبان میں تھا میری زبان عربی نہیں ہے کوشش یہ کروں کہ ہر رمضان ایک قرآن معنی کے ساتھ ختموں کم از کم سال میں ایک بار تو پتا چلے میرے رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اور انسان بھولتا ہے اگلے سال تک پھر کچھ بھول ہو جائیں گی پھر ریپیٹ کروں گا پھر اس کا جو معنی آئیں گا پھر حرام حلال کی تمیز آ جائیں گی اور پھر وہ ہوں گا ہر رمضان ایک قرآن معنی کے ساتھ ختم کروں اور رمضان کے بعد سے اگلے رمضان تک ایک تفسیر ختم کرنے کوشش کروں جب رمضان میں عادت ہو جائیں گی میں کوئی ماشاءاللہ پورے تیز دن قرآن پڑھنے کی عادت کو جاری اور ساری رکھیے فرق اتنا ہے کہ اب ترجمہ تو جان لیا تفسیر میں جائیے کہ احکامات کیسے ہیں ان کی گہرائیاں کیا ہیں ان کی حکمتیں کیا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اخوال کیا ہے اس کے اوپر کیسے سمجھے علماء انہیں اس کو تفسیر پڑھئے ایسا معمول بن جائے تو ایک قائع پلڑ جائیں گی یادرکی مسلمان میں کہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں رمضان معنی سے ایک بار کمسکوں ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سال ایک تفسیر ختم کر رہے ہیں علم میں کیا اضافہ ہوں گا کتنا اضافہ ہوں گا اندازہ لگا سکتے ہیں ایک انسان ایک درس میں آ رہا ہے توارک دن آپ لوگ یہاں آتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں تو آپ لوگتا ہے کتنی اچھی اور نئی باتیں ملی تو اللہ کی کتاب میں کتنی باتیں ہیں اس کی تفسیر میں کیسی کیسی باتیں لوگوں نے نکال کر رکھی ہیں اس کے خزانے قرآن کے نکال کے تفسیری شک میں رکھی پڑی ہے تو ذہن بھی کھلتا ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے عمل میں پختگی آتی ہے مضبوط مومن منتا ہے انسان مضبوط مومن منتا ہے تو کوشش کرے کہ ایک قرآن ختم کروں اور پھر سال بھر اس پر ایک تفسیر پر عمل کروں اگلے سال پھر آوں گا ایک ترجمہ ختم کروں پھر اس کے آدھ ایک نئی تفسیر اٹھاؤں گا اگلے سال کوشش کرجی عمل ایسا بنانے کی جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں سیکھ لیجی قرآن ایک ایسی بدنصیبی ہوں گی ایک مومن کی کہ اپنے رب سے ملے گا روز خیامت اور اس نے کیا پیغام بھیجاتا وہ پیغام اس نے کبھی پڑھائی نہ ہو کتنی بری بات ہوں گی یہ اندازہ لگائی ایک انسان اگر اس کے رشتدار اس کا ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے گا اور وہاں رہتے ہیں اور وہاں سے وہ خط لکھے جو ایسی زبان میں ہو جو زبان میں نہیں جانتا تو کیا کرتے ہیں زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو زبان جانتا ہے اس سے پڑھواتے ہیں تو اللہ رب العزت کیا یہ سوال روز خیامت نہیں کریں گا کہ میری کتاب کے تعلقے سے کیا محنت کی کیا پڑھا کیا جواب دیں گے شرم کی بات نہیں عمر کا کوئی تخاظہ نہیں سیکھئے کتاب کو اللہ کی شرم کی بات تو وہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا تھا روز خیامت ایسے لوگ سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو پچیس چھ بیس سو ستا بیس اٹھا کر دیکھ لیجئے اللہ نے فرام وہ لوگ جو اللہ کے کلام ذکر سے غافل تھے روز خیامت اللہ ان کو اعمہ اندھا اٹھائیں گا وہ کہیں گے اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا تُو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا آج روز خیامت اللہ کہیں گا تُو میری کتاب کو بھلا دیا تُو نے میرا ذکر کو بھلا دیا لہٰذا آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا اندھا اٹھیں گا تو کتنا اچھا ہے کہ دنیا میں دس بیس لوگ مالوں گا مجھے قرآن نہیں آتا اور اس سے زیادہ کیا کیا بولیں گے بول بول کہ اب تک نہیں سیکھا ٹھیک ہے ہسنے والے کے دات دیکھتے بولنے والے کے دات دیکھتے میرا کیا جا رہا ہے میں تو سیکھ رہا ہوں لیکن روز خیامت آدم بھی موجود ہے جو ہمارے باپ ہوں گے اور تمام انبیاء بھی موجود ہے ان کے صحابہ اور آواری بھی موجود ہے اور خیامت تک کہانے والے انسان موجود ہے اور ایک آدمی اندھا اٹھ رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے تو قرآن نہیں پڑتا تھا کیسی بدنامی ہے کیسی بدنامی مقام محشر میں ہو رہی ہے اندھا اٹھ رہا ہے اندھا اٹھتے لوگ بلیں گے تو قرآن نہیں پڑتا اس لئے کہ جو مادرزاد اندھے بھی ہوں گے تو روز خیامت دیکھیں گے لنگڑے ہوں گے تو وہ بلکل سیدھے ہو جائیں گے کمی آنگی تو دور ہو جائیں گے پاگل ہوں گے تو صحیح سلامت ہو جائیں گے وہاں نہیں اٹھیں گا انسان اسے بلکل فریش اٹھیں گا وہاں لیکن جو اندھا اٹھیں گا سب بلیں گے قرآن نہیں پڑتا تھا اللہ کی کتاب سے محرون تھا کیا بدنامی خطرنا کروڑا کروڑ انسان سمندر سے بھی زیادہ تعداد میں کھڑے ہیں اور اندھا اٹھ رہے گی تو اس سے اچھا یہاں دو چار پانچ دس لوگ برا بولیں گے اب تک نہیں سیکھا اور کوئی نہیں بولیں گے اٹھا بلکہ لوگ سرحانہ کریں گے بڑی بات ہے آپ اس عمر میں سیکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے وہ جاہل اور بے خوف ہوں گا جو آپ پر ہسے اور ہسنے والے تو ہستے رہیں گے آپ اپنا کام کرتے رہیں ہاتھی جب چلتا ہے تو کتے بھوگتے رہتے ہیں ہاتھی کو پروانی کرنا چاہیے وہ اپنی چال چلتا رہے آگئے وہ بھوگتے رہیں گے اور خاموں بھی بڑھے آگئے ان کو کیا فائدہ ہو سی ٹھیک ہے اپنا کام کرتے رہیا تو اللہ کی کتاب کی تلاوت معمول ہو اور جب رمضان بھر اس کو پڑھوں تو غیر رمضان عادی ہو جاؤں گا ایک مہینہ پڑھنے کے بعد تو کسی بھی برے سے برے انسان کو بری سے بری چیز چھوڑنا آسان ہے اچھے سے اچھی چیزوں کا حاصل کرنا آسان ہے مہینہ پڑھنے اب معمول بناولوں کی روز قرآن پڑھوں گا میں روز سب سے پہلے اس کی تلاوت تو باقی پورے کام دنیا کے بہت سے لوگ سباہ اٹھتے ہیں اخبارات اوہ ایسے سیریسنس اور ایسے فکر کے ساتھ اخبارات پڑھے جاتے ہیں کہ جیسا ان کے گھر کی خبریں تھی پوری اس کے اندر یا انہی کی واقعات تھے پورے اوہ ایسا ہوا اوہ ایسا ہوا اور تفسیرے بھی چل رہے ہیں اور اخبار والے بھی کیسا گھماتے ہیں مطلب سے کوئی حد نہیں ہندوستان بھر کے اندر ہزاروں لوگوں کو کتے کاٹتے ہوں گے روز ہے نا ایک ہیڈنگ ایک آنمی کتے نے کاٹ لیا کیا خبر ہے دیکھو کتے نے کاٹ لیا بیچارہ جا رہا تھا سامان تھا سائیکل پڑ تھا یہ تھا آدھی راتی ہلا کتے کو ڈبل ڈوٹیا بھی دالا لیکن پھر بھی کتے نے کاٹ لیا کئی لوگ مر گئے اس رات اور اس دن ہزاروں لوگ جو ہے ہلاک اور برباد کر جئے گی جنگوں میں مارے گئے یہ کتے کاٹنا کونسی بڑی خبر میں کوئی نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت تینشن فکر والی خبر تھی اس کے برقص رب نے جو احکامات دیئے کہ وہ لوگ جو فلا فلا عمل کریں گے جہنم میں جائیں کبھی اسے فکر ہوئی یار دیکھو ایسا کرنے اللہ جہنم میں جائیں گا اپنے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں اور پریشان ہوں وہاں کچھ فکر نہیں اچھا ہاں جہنم میں جائیں گا دیکھو اپنے پڑوسی جوڑو بولتے ہیں اپنی نفس کو نہیں دالیں گا اس میں کبھی ہو دیکھو ان کے لئے یہ وعید سناؤ ان کو جا کر کبھی ہاں اپنی نفس کو دالو اس میں سب سے پہلے خوران کے خطاب میرے سے ہے بعد میں تمام دنیا سے میں پڑھ رہا ہوں نا تو خاری کے لئے خطاب قرآن کا دوسروں کے لئے نہیں وہ تو بعد میں دیکھیں گے آپ سنائیں گے ان کو میں ہوں اس کے اندر اور صحابہ کا یہ معامل تھا معامل تھا اور یہی مزاج اور فطرت مومنوں کی ہونی چاہیے اپنے نفس کو دالی ہے اس کے اندر منافقین کے آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو سب زیادہ فکر مند کون تھا مانمہ آپ کو منافق فکر مند نہیں تھے ان کو تھوڑی فکر ہے تھی کہ ہماری پول کھول رہی ہے لیکن اتمنان تھے کہ ان کی سیدھی پول نہیں کھولیں گا اللہ اور رسول اللہ نے کبھی نام نہیں بتایا تو وہ مطمئن تھے کہ سیدھی نہیں فکر مند تو صحابہ تھے میں تو نہیں ہوں میں تو نہیں ہوں دوسرے سے پوچھ رہے میں تو نہیں ہوں اوبکر صدیق پوچھ رہے میں تو نہیں ہوں مجھے لگ رہا میں یہ میرے پہ آیتیں آ رہی ہیں اپنے نفس کو دالتے ہیں سب سے پہلے سے کہیں میرے کو تو نہیں خطاب اور ہی جھوڑ بلنا اور کہیں نماز چھونے والا یہ میں تو نہیں ہوں اور فلاں میں تو نہیں ہوں اور اگر احکامات آ رہے ہیں کہ فلاں کرنے والوں کو جنت بنیں گی میں اپنے اندر یہ صفت دالنے کی کوشش کروں یہ نہیں کہ یہ تو میرے میں ہے یہ تو میرے میں نہیں میں کوشش کروں اس میں اضافہ کروں اور کیسے میں جو ہے وہ چیز پال ہوں جو قرآن بیان کر رہا ہے نفس کو دالی اپنے تو ایک عجیب انسان بنیں گے آپ جو درد مند ہوں گے فکر مند ہوں گے خیر خواہ ہوں گے سچ بلنے والے ہوں گے سچی گواہی دینے والے ہوں گے جھوٹ سے کنارہ کش رہنے والے ہوں گے برائی سے دور رہنے والے ہوں گے تو قرآن کی تلاوت رمضان کے مہینے کا انتخاب اگر اللہ نے کیا ہے تو آپ ضرور کریں آپ چاہے تلاوت کے شکل میں ہو آپ کچھ لوگ کہیں تلاوت مشکل جا رہی ہے تو کوشش کریں نہیں کر کے ان تراوی کی نمازوں کو ہمارا اور تمہارا اپنا اور ان کا وہ جماعت کا اور یہ جماعت کا فلان اور فلان کا فرق کرنے والی چیز منت بنائیں کتنا بھی بولے تو یہ عبادت نفل یا سنت ہے فرض تو نہیں ہے نا فرائض کی پابندی ہو رہی معاملہ بس ٹھیک ہے اچھا اب وہ بیس رکعت پڑتا ہے آنٹ رکعت پڑتا ہے اٹھاویس رکعت پڑتا ہے رات بھر پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے چالیں دیجئے وہ اشو اور وہ مسئلہ نہ ہو میرا آدمی اور تمہارا آدمی اس کا آدمی اور اس کا آدمی غلط اور صحیح مومن اور غیر مومن اپنا اور پر آیا جماعتی اور غیر جماعتی نہیں ہونا چاہیے فجر کی بارے میں اختلاف کرتا ہے کہ وہ دو رکعت اور ایک رکعت میں تو پھر تو ہماری لڑائی ہے اس سے چار بولتا ہے تو ہم تو اس کو جو ہے مہلے سے نکال دیں گے دو بولتا ہے نا کوئی مسئلہ نہیں فرائز میں وہی ہیں نا رکعتیں کوئی اس میں تعداد میں تبدیلی ہے کسی کے رکعتوں میں نہیں بس ماشاءاللہ پھر کیا کرنا ہے اتنی خیرخواہی کی باتیں بھائی کہیں بیچ پڑتا ہے پڑھ لکہ آنٹ پڑتا ہے پڑھ تو پڑھ بس جا کر جا یہ ہونا چاہیے مادہ وہ نہیں ہو کہ رمضان کا مہینہ آگیا اور خواہد بلکہ کتی کہاں جا رہے تو نماز کو کتی رکعت ہو رہی ماں او فو وہ جماعت میں اعلان سب جگہ رہے وہ تو نکل گیا اپنی اس سے باہر ہو گیا اسلام سے کیسا آنٹ رکعت پڑھ رہا ہوں کیا آنٹ رکعت پڑھنے سے اسلام سے باہر ہوتا اس نے نماز تھوڑی چھوڑ دیا اس نے انکار تھوڑی کیا نماز کا کہ میں آپ فرائز فرائز کچھ نہیں بس نماز کی کوئی ضرورت نہیں ارے خالی ہے کہ ایک ایسی بادہ جو نفل یا سنت ہے اس میں آپ جگڑا کرے اور اتنا بڑا فتنا فساد کہ جو آپ سے رب کے بارے میں اختلاف کرتا ہے اس سے تو محبت کرتے ہیں آپ آنٹ پڑھنے والے سے بلکل بیٹی دیوی تو طلاف دے کے لانے کا اپنے کو اس سے اس سے گھر اپنا الگ کا لینے کا اس کی پڑوس مرہنے سے نحوسہ تاری اس سے تو سبحان اللہ ایک مشرق سے محبت ہے اور صرف ایک آدمی جو نافل میں اختلاف کر رہا ہے فرائز میں بھی نہیں پانچ پوری ہے اس کے پاس رکاتے اتنی صرف تو بس الگ تو مہربانی کر کے اس کو فرق کرنے والے چیز مت بنائیے میں تو یہ سوچوں گا کہ میرا بھائی پڑھ رہا ہے نا بس پڑھ طرف ہے کہیں پہ جا کر پڑھ پڑھ تو لگا رہے دین سے لگا رہے گا تو کچھ تو بھی کریں گا اور اگر حق ہے میرے پاس تو میں امید کرتا ہوں کہ لوگ حق کے طرف آئیں گے آپ کو لگتا ہے وہ حق سے ہڑ بھی گیا تو اگر حق ہے آپ کے پاس اور وہ دین سے لگا رہے گا لگا رہے گا تو کبھی نہ کبھی حق پر ضرور آ جائیں گا تو اس کو اللہ کے لئے مہربانی کر کے اختلاف کا موضوع منت بنائیے جگڑے کا موضوع منت بنائیے ہوتا ہے رمضان شروع ہوتے لوگ آیا تھے آٹھ رکات بیس رکات اتنا بڑا مسئلہ اس لگتا ہے کہ تیس روزے یا چالیس روزے کا مسئلہ ہے کیا کرنا روزے کتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ رہتا ہوں بھائی وہ آٹھ رکاتے کہ بیس رکاتے وہ بیس پڑھیں گے تو آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں وہ آٹھ پڑھیں گے تو آپ ان کو دھوکیں نکال دیں گے ایسا نہیں ہوں گا یہ مسجد میں اتنے مسائل اس لئے کہ شیطان ایسی کرتا ہے انسان کا ایسا وہ کرتا ہے اور رموان آٹھ اور بیس کے مسائل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کی نمازی ہوتے ہیں اب میرے کو عادت ہے روز کھیچنے کی لوگوں کو ہوترل پہ بیٹھے ہیں نکڑو بیٹھے اور کیا کرنا ہے تیرے گھر میں کیا چلا اس کے اب رمضان کہتا ہے تلات اخواہ اختیار کر لے ٹی وی بند ہے اب ڈراموں کا بھی نہیں پتا چل رہا پکچروں کو بھی نہیں پتا چل رہا تھیٹر بھی نہیں جا رہے اب کیا باتیں ہو تو اب دینی باتیں شروع کر کے لوگوں کھیچو دینی مسائل کیا چلے رات دور بھیس بیس پڑھتے چلے لکھا لو اور بولنے والے کو علم نہ سننے والوں کو علم لیکن اپنے طرف سے برابر وہاں اتی ہوتی تو تم اتی پڑھنا چاہیے تمہارا ارے بھائی علم نہیں ہے تو مو بند رکھی شریعہ خاموشی اختیار کر لیجی اور چھوڑ دیجی کیوں خاموخہ جن لوگوں کو علم ہے وہ اس کو تائے کر لیں گے خاموخہ بحث تو جھگڑا چل رہا یا پھر کچھ بھی بحث اور بحث ہے روزہ کیالت میں فلان درست ہے کیا اور کچھ بھی ایسی باتیں جسے کوئی لینہ دینے سوائے اس کے کہ آپ ٹائم پاس کرتے ہیں اللہ کے لئے رمضان کے مہینے کو ٹائم پاس مہینہ منہ بنایئے سنجیدگی کے ساتھ عبادتیں کیجئے ذکر و عسکار کیجئے تلاوتِ خوران کیجئے اور جو کچھ بھی جو انسان عبادت کر رہا تھا رہی ہے بہت اچھا کرتے رہے اگر لگتا ہے وہ غلط ہے لیکن کرتا رہیں گا تو ضرور ایک دن جو ہے وہ حق کے طرف آئیں گا یہ سوچ کے چھوڑ دیجئے لڑائی کا موضوع منہ بنایئے جھگڑے کا موضوع منہ بنایئے اختلاف کی وجوہات منہ بنایئے کم از کم ان باتوں پر جو فرائز میں اختلاف نہیں ہیں جن کا سنت اور غیر سنت تو نہیں بول رہے ہیں نا کوئی ٹھیک ہے چلنے دیجئے اس معاملے کو بہرحال یہ چند فضائل تھے اگلے میں جو ہے درس میں رمضان کے فضائلیں بلخصوص شبی قدر اللہ علیت القدر کے تعلو سے بات رکھوں گا آخر میں اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانت اللہ کے اہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام کو آنے والے رمضان کو صحیح طریقے سے منانے کی توفیق دیں اس رمضان کو ہمارے زندگی تبدیل کرنے والا مہینہ بنا دیں اس رمضان کا صحیح فائدہ اور تقویٰ اختیار کرنے کا ہمیں جو اللہ رب العزہ توفیق دیں اس مہینے سے جب تک زندہ رکھیں اسلام اور امان پر زندہ رکھیں خاتم ایمان پر ہو آخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین سبحانہ ربکر رب العزت و معصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ بالعالمین انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا من يہدی اللہ فلا مذل له و من يزللہ فلا حادی له و اشہدوان لا الہ الا اللہ و احده لا شریک له و اشہدوان محمد عبده و رسوله و بعد فائن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرل امور المحتثاتها و كل محتثت بدا و كل بدت ظلالہ و كل ظلالت فی نار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ مقال عز و جل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد تمام تعریفیں ہیں ساللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے باری درس قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں پشلی مرتبہ جس طرح ہم نے رمضان کے فضائل میں نے آپ کے سامر رکھنے کوشش کری اسی طرح اس بار بھی ایک کڑی بحرحال فضائل کی باقی تھی اور بھی کچھ رمضان کے فضائل ہیں بحرحال جو ہم نے تائکیہ تھے کہ میں رکھوں گا وہ میں آپ کے سامر رکھنے کوشش کروں گا پچھلی مرتبہ جو باتیں ہم نے سیکھی اور دیکھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے فضائل میں ایک ضلط اس کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ایک فرض عبادت اور روزے کے لیے چنا اس کا انتقاب کیا رمضان کے فضائل نے پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتقاب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ سفارش کریں گا اللہ رب العزت ہر روز لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے رمضان کے مہینے میں ہر رات ہر افتار کے وقت اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اور مختلف بہرہ رمضان کے فضائل پچھلی مرتبہ دیکھیں اب رمضان کے کچھ خاص فضائل جو باقی ہے بہرحال وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس پہ ایک بہت اہم جو رمضان کی فضیلت ایک بہت بڑا فضائل ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز جو رمضان کے تعلق سے ہے وہ ہے شب قدر شب قدر رمضان کے فضائل میں سے ایک بہت اہم فضیلت ہے یاد رکھے شب قدر اور شب قدر جو ہے یہ ایک رات زہر سی بات ہے شب کا نام آ رہا ہے علیلت القدر جسو کہا جاتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے یاد رکھی یہ الگ بات ہے کہ ہم اس فضیلت کو آج نہ سمجھ رہے ہیں نہ اس کو اس طرح سے منا رہے ہیں جیسا اس کا حق ہے تو اس کی ایک بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بڑی فضیلت بائن کی آئی ہے آپ کے سامنے حدیث حدیث رکھتا ہوں اس کے تعلق سے رمضان کی اس فضیلت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور ایک مرتبہ صحابہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبکہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا ہونے والا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا آئے تو صحابہ سے کہا دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہیں کیا فرمایا آپ نے صحابہ سے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بڑھ کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے اسے پار لیا اس نے تمام خیر پار لیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا زائع کیا وہ تمام خیر سے محروم رہا اور ایک بدنصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے کیا فرمایا آپ نے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہیں اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا تمام خیر حاصل کر لیا اور جس نے اس رات کو ضائع کر دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا اور ایک بدنصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے مطلب وہ شخص بدنصیب ہے جو اس رات کو پانا سکے تو رمضان کی یہ بہت اہم فضلت ہے جس کو شب قدر ہم کہتے ہیں اب شب قدر کب آتی یہ بھی آپ دیکھ لیں یا جان لیں ہم شب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے یاد رکھیں odd nights میں سے کوئی ایک نائٹ ہے تاخ راتوں سے مراد odd nights تو یہ آخری عشرے میں آتی تو آخری عشرے میں جو تاخ راتیں آتی وہ کون کونسی ہے اکیس کی رات تیویس کی رات پچیس کی رات ستہویس کی رات اور انتیس کی رات ان پانچوں راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر یا لیلت القدر ہے یاد رکھیں اب بہرحال شب قدر لیلد القدر کی جو کچھ اہمیت ہماری نظروں میں ہے جیسے جیسے ہم اس کو مناتے ہیں وہ اس حد تک ہے کہ اس کو ہم پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات نہیں بلکہ ایک رات تیہ کر کے مناتے ہیں اور وہ رات کونسی ہوتی ہے ستہ ویس کی رات سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمہین پوری زندگی اس رات کو پانچ راتوں میں تلاش کرتے رہے تابہ تابہین امام صلف صالحین مفسرین محدیسین اس رات کو پانچ راتوں میں تلاش کرتے رہے یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ برے سغیر میں ہندوستان پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ستہ ویس کو ہے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پتا چل سکی صحابہ اس کو پانچ راتوں میں تلاشتے رہے تابہین تابہین صلف صالحین اس کو تلاشتے رہے اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں ہمیں پہلے پتا چل گیا کہ ارات جو ہے ستہ ویس کو آتی ہے لہٰذا ہم اس کو ستہ ویس کو منا لیتے ہیں اور اتمنان ہو جاتا ہے کہ ہمیں ارات مل گئی اور ہم بدنصیبوں سے نکل کر جو ہے خوش نصیب بن گئے اس لئے کہ ایک بدنصیب سے ہی رات چینی جاتی ہے تو اندازہ لگائی کہ ایسا ہو سکتا ہے جو بات نبی کو نہ پتا چلے صحابہ کو نہ پتا چلے تابہین 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 کے علم میں نہ ہو اس زمانے کے بعد ہمیں پتا چل جائے کہ ارات کب ہو سکتی نہیں انہیں اس رات دی کچھ نشانیاں ہیں صحیح بات بہت تفصیلی بیان تو نہیں ان نشانیاں کا لیکن نشانیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیوں کے ایک مرتبہ کہا جب آپ نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ تو شاب قدروں کیسے میں معلوم کروں کیسے تلاش کروں تو کہا اس رات بارش ہوں گی زوردار بارش ہوں گی ایسی بارش ہوں گی کہ جب تم سجدہ کروں گے تو تمہارا سر پہ کیچر لگیں گا مطلب مسجد نے پانی ٹپکیں گا اور وہ کہتا ہے کہ میں ستیویس کی رات نماز پڑھ رہا تھا اور بارش زور سے ہوئی مسجد نبی کی شد خجروں کی پتوں کی تھی پانی ٹپکا اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں بوندے ٹپک رہی تھی اس کے وجہ سے جب میں نے سجدہ کیا تو میری پیشانی پر جو ہے وہ مٹی کیچر کے شکل میں لگ گئی تو یہاں تو ستیویس کی بارے میں بھی آتا ہے ایک کس کی تعلق سے بھی آتا ہے ستاویس کی تعلق سے بھی آتا ہے لیکن ہم نے اس کو فکس کر لیا یعنی ستاویس ہے اچھا چلی ستاویس بھی آپ نے مان لی تو اس کو کیسے منع جائیں گا بتائیے مجھے ستاویس کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں کہ رات ہے تو کیسے منع جائیں گا ظہر سی بہت اللہ کو خوش کر کے اس کی عبادت کر کے ذکر و عذکار کر کے تلاوت قرآن کر کے قیام اللیل کر کے یہ طریقہ ہونا چاہیے نہ اب آئیے ہی جو ستاویس کو ہم نے پہلے تو تیع کر لیا من مانے ڈھنگ سے اس کو شریعت نے اجازت دی شریعت نے تیع نہیں کیا اس کو منانے کا انداز بھی دیکھیں کیسا ہوتا ہے مغرب ہو گئی آپ نے افطار کیا جبکہ رات تو مغرب سے شروع ہو گئی ہماری رات نہیں شروع ہوتی مغرب سے اس کے بعد جو ہے آج اللہ تلخدر ہے اس کی تیاریاں کرنا ہے مغرب کے بعد جو آرام سے جو ہے کھا رہے پی رہیے کر رہے اب عشاء کی نماز کو جانا ہے عشاء کی نماز کو چلے گا عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اپنے کو مسجد میں جو لوگ عشاء پڑھنا ہے ان کو چاہ پلانے کا ہے آج ختم خران ہونے والا ہے موزن صاحب کو ان کی خدمتوں کا بدلہ دیا جائیں گا مزید کے اندر جو ہے مٹھائیاں بنائی جائیں گی لائٹنگ لگائی جائیں گی چائے بنائی جائیں گی اور کچھ لوگ جو ہے قرآن کا ایک اجتماع ہو جائیں گا تخریر ہوں گی باز ہوں گی لوگ اس کو سن لیں گے اور جب وہ ختم ہوا ایک بارہ بچ گے وہاں سے ہم نکلیں تو اس کے بعد بزار کپڑے لنے جائیں گے اس لئے کہ شبی خدر ہے آج آج ہم جا کریں تو سب مل کر گھر والے سب مل کر بزاروں میں جاتے ہیں کپڑے خریدتے ہیں یا کپڑے نہ بھی خریدے تو شبی خدر ہے تو اس میں کھانے کی تو بڑی وزیلت ہے تو جا کر کھانوں کی دکانوں پر لائن لگ جاتی ہے کوئی کباب کی دکان پر گھنٹے سے لائن لگا کھڑا اس لئے کہ ابھی وہ مسئلہ ہے حلیم ملنے رہی تو اس کے لئے لڑا جھگڑا چر رہا ہے مرغہ یہاں اچھا بنتا ہے تو وہاں لائن لگی ہے میں دھابے پہ یہاں آئے وہاں ہوں جس لئے کہ شبی خدر ہے نا شبی خدر بند بڑی وزیلت ہے کھانے پینوں کی اور وہاں لائن لگا کر کھڑے ہیں فلاں ہیں اور ہوش آنے آنے تک پھر سہر کا وقت آ گیا سہر کی اور سہر کے بعد برابر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں دیکھو شبی خدر کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اس رو سورج نہ گرم ہوں تو آج کا سورج بڑا تھنڈا ہے سوالی ہے بے خوف جو پانچ رات جاگیں گا وہ فرق کسے کر سکیں گا کونسے دن کا تھنڈا تھا اور کونسے دن کا گرم ایک دن جا کر پورا طائع کر کے نشانیاں پوری فٹ کر کے ایک ہزار مہینے کا سواب لے کے پھر جا کے میں سو جاتا ہوں ماشاءاللہ مل گئی رات کیسی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرے صحابہ اس رات کو تلاش کرے اور مجھے تو پہلے سے بتا ہے ستاویس کو خامخواہ بیچاروں نے کوشش کی تلاش کرنے کی سبحان اللہ اندازہ لگائی تو امت کا کیسا عجیب حال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں بدنصیب ہے وہ شخص جس رات کو چھوڑ دے بدنصیب سے ہی رات چھین لیتا ہے اللہ رب العزت تو پانچ راتیں جاگ کر منانا ہے اس رات کو یاد رکھی اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی نازل کی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں نبی کا بیان کرنا تو اپنی جگہ ہے ہی اہمیت کا حامل لیکن اللہ کا اس رات کی فضیلت بیان کرنا کتنی بڑی بات ہے اللہ رب العزت سورہ قدر سورہ نمس ستین میں فرماتا ہے اور اس رات کی فضیلت پر صرف یہ سورہ ہے پران کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے تنزل الملائکت والروح اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور مردوں کی روحیں نہیں فرشتے اور جبرائیل امین جبرائیل اسلام کا ایک نام روح الامین ہے اور اس رات کی فضیلت چلتے رہتی کب تک فجر کے طلوع ہونے تک اور اللہ رب العزت کی حکم لے کر آتے ہیں فرشتے اور اس رات کا سلسلہ چلتا ہے کب تک چلتا ہے طلوع فجر تک فجر کی ہونے تک یہ رات کا فضیلت چلتے رہتی ہے تو اندازہ لائے کتنی فضیلت ہے ہزار مہینوں سے افضل مفسرین تو اس صورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں انہا انزلنا ہوں فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو اتارا اس رات میں اس رات کی فضیلت کا اندازہ لگا لے جی پانچ میں سے جو ایک ہے قرآن اترا ہے اس کے اندر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْخَدْرِ یہاں تُلَا غور کیجئے اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلت القدر کیا ہوتی ہے کیا ہے اس کی فضیلت کیا بات ہے کیا چیز ہے جو تمہیں اس کی اہمیت سمجھائیں گی لیلت القدر خیر من الفشر لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ جو لفظ ہے نا وَمَا أَدْرَاكَ کیا چیز تمہیں سمجھائے ادراک عربی زبان میں کہتے ہیں کس چیز کو گھیڑنے ہو کس چیز کو سمجھنے کو تو وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْخَدْر کیا ہے مسلمانوں جو تمہیں سمجھا دے اس چیز کی فضلت اس رات کی فضلت لیلت القدر خیر من الفشر تو سن لو پھر اگر زیادہ نا بھی سمجھ سکو تو موٹا حساب لے لو لیلت القدر خیر من الفشر لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے تاؤزن منس سے افضل ہے ہزار مہینوں کی گنتی کو آپ سالوں میں تبدیل کریں تو ہوتا ہے تریسی سال شار مہین ہے ایک رات کی فضلت ہے اور اس رات کو دیے جانے کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہے روایتوں میں تفسیر مفسر لکھتے ہیں کہ جب پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کی عمروں کے تعلق سے باتیں صحابہ کے سامنے آئی تو ان کو بڑا رشک آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں پا چکے ہیں یہ تو ظاہر سی بات ہے آمال میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے نا سیدھی سی بات ہمارا کیا ہوں گا اس پر اللہ رب العزت نے یہ رات اس عمت کو دی یہ رات لے لو پھر چلو تاکہ ان کی عمروں کے برابر تو تمہاری عمریں نہیں ہو سکتی ہے لیکن ایسی رات دے دیتا ہوں جس کو پانچ میں سے ایک تلاش کر لو اور ان کی عمروں کے برابر پہنچ جاؤ اپنے عجریں بلکہ ان سے آگے بڑھ جاؤ تو یہ رات ہمیں دی گئی افسوس ہے اس رات کو ہم نے جو اس کی حقیقت اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جو کچھ ہے بس اتاویس کھائے باقی کچھ بھی نہیں یہ اتتے ہزار مہینوں کی ہے ٹھیک ہے لیکن پانچ راتیں کون جاگیں گا اتنی تکلیف کام دھندہ تجارہ سکول کالیج نوکری فلاں فلاں لوگوں کے باہنیں ہیں میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں کہ پانچ راتیں جاگنا مشکل ہے ہاں ہاں بڑا مشکل ہے بھائی بہت مشکل ہوتی عورتیں بھی کہیں گی مرد بھی یہ کہیں گی ہاں ٹھیک چلی میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں کیا آپ کی بچے کی شادی ہوئی بچی کی شادی ہوئی بھائی کی شادی تو ہوئی ہوں گی بہن کی شادی تو ہوئی ہوں گی رشداروں کی شادی تو ہوئی ہوں گی ہاں ہوئی بتا یہ کتنے راتیں جاگیں ارے بھائی کیا بتاؤں بچی کی شادی میں تو دس راتیں میں سو نہیں سکا ما شاہ اللہ کیا سواب ملا اس کو اب نہیں سواب ملا کیا بس اب جاگنا پڑا بس اچھا ٹھیک بچے کی شادی ہو بھائی کیا مشکل ہوئی دس راتے میں جاگتا رہا بچی بیمار ہوئی چالیس راتے جاگ کر نکالا اچھا ٹھیک فلاں بیمار ہوا فلاں میں نے یہ کیا فلاں پڑوسی کی شادیتی میں دس راتے جاگا دین اور شریعت کے لئے کتنے بہان ہیں ہمارے پاس دوسرے کاموں کے لئے نہیں ہیں چادی میں کیا پانچ راتے جاگنا سواب ہے دس راتے جاگنے کو جاگ رہے سب جاگ رہے ہیں جاگ رہے نہیں جاگ رہے دل پہ ہاتھ رکھ کر بھولیے سب جاگ رہے ہیں کچھ نہیں تو یہ رسم کو رات بھر جاگ رہے وہ رسم کو رات بھر جاگ رہے سانچا کو رات بھر جاگ رہے رادیگ دین رات بھر جاگ رہے ولی میں جاگ رہے ولی میں کی بات میں کوئی سکون ملا مری آنکھیں ایسی ہو گئی تھی پیر ایسے ہو گئی تھی ہاتھ ایس اجھ گئی تھی فلاں بولتے ہیں نئے سب بات عورتے بیرمار سب بولتے ہیں شرم کی بات ہے کہ جس میں آپ کو کوئی عجر نہیں ہے نہ ہی وہ عامال جو رات میں آپ جا کر کر رہے شادی سے پہلے وہ ثابت سنت سے ان بیدتوں کے اندر ہم راتیں دزدز بزدز پچاس پچاس راتیں جا کر نکالتے ہیں لیکن ایک عجر پانے کے لیے نہیں ہوتا ہے بہت نیکیاں کر لینا ہم نے کیا زورت ہزار مہنے کی عجر کی ہم کو یہ تو وہ حاصل کرے جن کو کچھ ملتا نہیں ہے ہم کو تو اللہ نے بہت دیا ہے خاندان میں اتنے بڑے ولی اور وہ گزر گئے انبیاء ہمارے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں آپ دیکھیں چھوٹے موڑے لوگ ڈھوننا ہے ایسا ہمارا معقول ہے اور ایک اہم وجہ جو اس رات کی اہمیت جانے کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یا تو علماء نے ہم سے یہ رسرات کو چھپا دیا وہ اس کی اہمیت نہیں بتائی ہمیں اہل علم نے اس کو چھپا کر رکھا امت کو ستاویس کو جگہ اور ختم کر دیا ایک تو وہ گرفت میں آئیں گے اگر جانموچ کی یہ کام کیا تھا یہ امت کی جہالت تھی کہ وہ نہیں سن لیتی اور وہ بیچارے مجبور تھے الگ بات اللہ اہل علم کو گرفت کریں گا اس رات کی یہ تم نے بتایا کیوں نہیں پہلی چھپا اور دوسرا امت کے وہ بڑے جو گھر کے بڑے تھے افراد انہوں نے اس رات کی کبھی اہمیت بچوں کو نہیں سکھا یہ بات تو میں گواہی دوں گا اس کی اور سب گواہی دیں گے اس کی آج بھی یہ معمول ہے کیا مجھے بتائیے کہ انسان جو بولا ہو چکا ہے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے ایک انسان جو عمر جا رہا ہے چالیس پچاس سال ہے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں جو کچھ ہے تم لوگ جاگو نوچ بچے ہیں ہمارا کیا ہمارا سب ہوا گیا کیا آپ کو لگتا ہے آپ اتنی بڑی فضیلت سے کہ تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ جوانوں کے لیے ہے بڑے اس سے مستثنہ ہیں ادھڑ عمر اس سے مستثنہ ہیں عورتیں بیمار ہیں وہ الگ چیز ہے سب مجبوری ہیں الگ چیز ہیں کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں سنیں حدیث کے الفاظ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویے وہ کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزل اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اور فرمایا محروم رہا نیز فرمایا اور فرماتے ہیں لیلتالخدر کی سعادت سے صرف بدنصیبی محروم کیا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شخص بدنصیب ہے جو لیلتالخدر کو نہیں حاصل کرتا یہاں کوئی فرق نہیں کیا آپ نے جوان بڑھا عمر رسیدہ کم عمر نہیں سب کے لئے اگر بڑے ہمارے مناتے تو یقینا ہم بھی ان کے پیچھے مناتے ہم نے کبھی ان کو مناتے ہوئے نہیں پایا تو ہم کو بھی لگا کوئی اہمیت خاص نہیں ہوں گی یار جب ہی تو بڑے نہیں کرتے بچوں کو بول رہے ہیں سب اس کا احتمام کریں مرد اور عورت بڑے اور بچے بڑھے جوان سب اس کا احتمام کریں کہ ابھی رات آگئی ہے پتہ نہیں انگلہ سال ملتا نہیں ملتا اتنی بڑی فضلیت اہمیت کیسے ہاتھ سے جانے دوں ہو سکتا ساٹھ سال کی عمر بھی نہ پائے ہمیں سے اکثر ایسے ہوں گے جو پچاس سال کی عمر بھی نہ پائے چالیس سال کی عمر بھی نہ پائے تیس سال کی عمر بھی نہ پائے اور بہت سے ایسے ہوں گے جو بیس و دس سال کی عمروں میں مر چکے ہوں گے اب تک ہوتا ہے نا تو کیا پتہ ہمیں رات اگلے سال ملتی نہیں ملتی اگر ہے تو نیت کر کے غنیمت جائیں یہ اس رات کو ضرور منائیں ایک اگر آپ رات پالیتے ہیں 83 years کا سواب موٹا حساب 80 سال دو راتیں پاتے ہیں تو 160 سال عمریں ملیں گی یہ تو نامکن فگرز ہوتے جا رہے ہیں اور اگر تین راتیں پالی تو 240 سال چار راتیں پالی تو 332 سال اندازہ لگائی کیا آج رہے دس راتیں پالی ایسی تو 800 سال اور بیس راتیں پالی تو 1600 سال ایک انسان جو 60 سال کی عمر پاتا ہے اپنے بالخ ہونے سے لے کر 60 سال کی عمر تک 50 راتیں پاتا ہے 50 راتیں 50 times آتی ہیں 50 راتوں کو اگر وہ احتمام سے کرتا تو 4000 سال کا سواب ملتا ہے اتنی عمریں پائیں گے 4000 سال عیسی علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے گئے ابھی 2000 سال ہوئے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انتخال کر کے دنیا جا کے اسلام مکمل ہو کر 1448 سال ہوئے صرف کم ہو بیس سمجھو 1500 سال ہوئے صرف اندازہ 4000 سال عجد دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زیادہ ہیں کتنا عظیم ہیں تو یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھیں ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ شب قدر یا لیلت القدر کی کیا اہمیت ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری کی چیزوں کو اہمیت ہم سمجھیں اور بالخصوص شب قدر کی اہمیت کو جانے جس کے تعلق سے رسول اللہ فرمانے بدنصیب ہے وہ شخص بے نصیب ہے وہ شخص جس سے رات چھین لی جاتی ہے اور وہی محروم رہتا اس سے اور جو اس سے محروم رہا تمام خیر تمام اچھایی سے محروم رہا وہ شخص جو اس سے محروم رہا اندازہ لگے تمام خیر سے آپ فرمارے محروم رہا وہ شخص جو اس رات کی سعادت سے محروم رہا تو اب کوشش کریں تہے کریں تہیا کریں کہ ہم اس رات کو ضرور منائیں گے ضرور منائیں گے اور رسمی طور سے نہیں ایک حقیقی عبادت کی طور پر منائیں گے تاکہ اس رات کے سواہوں ملیں اور پوری راتوں کا حساب کتاب کیجئے آپ یہ بھائی اکیس کی رات مناؤں گا تو بابی اکیس کے کام کچھ کیسے کرنا ہے کس کو سوپنا ہے آفیس سے کام کیسے کروں گا تجارت تو کیسے سمالوں گا ہاف فیمنٹ لیجی اس دن ہاف ڈے ورک کیجئے دو پیر سے آنگا بھائی کل پانچ دن میں رہے ایسے سال میں یا اللہ نے اگر اتنی طاقہ استاد دی ہے بہت سے لوگ جو پرائیوٹ جوب کرتے ہیں ان کو مقصود چھٹیاں ہوتی جو سال میں ان کو لے لینا ہوتی ہے وہ لیفز کلیم کر لیجئے کہ میں دس دن چھٹی لے لیتا ہوں تاکہ رمضان کا احتمام کروں دس دن آفیس سے چھٹی مل سکتی میں لیتا ہوں دس دن مجھے فلاں ہو سکتا میں کر لیتا ہوں یا نہیں ملتی چھٹی تو ہاف ڈے لیتا ہوں بھائی کہ میں پانچ دن ہاف ڈے ہوں گا کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں ایڈجسمنٹ سب ہو سکتے ہیں بیماری ہے تو چھٹیاں لے رہے ہیں جھوڑ بول کر چھٹیاں لے رہے ہیں گھومنے پھرنے کو چھٹیاں لے رہے ہیں شادیوں کے لیے چھٹیاں لے رہے ہیں کتنا بھی ہم کامرہ باس کو دھوکہ دے کے چھٹیاں لے دیں سب کر رہے ہیں صرف جو نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ رمضان میں قدر کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیسی بدنصیب ہوں گے اندازہ لگائیے بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دیں اس کی اہمیت کو جانی قدر کی اس کو سمجھئے اور اس کے اعتبار سے اس پر عمل کیجئے تو اس کی بڑی فضلت رمضان کی ایک یہ ہے اللہ نے لیلت القدر شب قدر نوازی ہے اس رات جو اللہ نے نوازی ہے اس کو صحیح رنگ سے منائے لوگ نقلی راتوں کو منا رہے ہیں ڈوپلیکیٹ نائٹ دھوم سے من رہی ہے نا اصل چیز کی اہمیت کو جانی ہے اصل چیز اب ہے جو آ رہی ہے شب مراج میں جاگنے کا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا نا کبھی خود کیا نا صحابہ نے کیا وہ رات ہوئی لیکن منانہ ثابت نہیں ہے شب برات کے تعلق سے آپ سے کوئی روایت نہیں کہ آپ نے کبھی منائی اور اس میں جاگہ اور عبادتیں کی اس میں ہم کر رہے ہیں شادیوں میں جاگ رہے ہیں اور جو ہے فلاں فلاں کر رہے ہیں رجگی ہمارے پاس وہ سب ہو رہا ہے سیوہ اس کے کہ جو اصل رات جب آ رہی ہے وہ پھیکی دیکھتی ہے نا ڈبلیکٹ چیز اتنی زیادہ ہو چکی ہے اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ اصل چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے ہوتا ہے نا ایک زمانہ تھا کہ ہمیں جو موبائل آتے تھے وہ قیمتی تھے اور مہنگے بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں جو ہے بہت کم تھے اس کے بعد جو ہے مارکٹ جو ہے وہ جو ہے تھوڑا ڈیلا ہونے لگا اور جو ہے سستے خیسم کے موبائل آنے لگے کوئی برانی سستہ موبائل استعمال کرنا بتا رہا ہوں صرف اصل چیز کی اہمیت کیسی کھو جاتی ہے لوگوں نے اتنی وہ چیزیں اٹھا لی کہ ان کو لگا جب کوئی اصل چیز دیکھے تو بھلے وہ سمجھتے کہ یہ ڈبلیکٹ ہے کوئی آدمی ہے جو اتنا بڑا انسل لائے آپ بلتا رہے یار یہ چائنہ کا ہوں گا ڈبلیکٹ انسل لائے اٹھا کے دو چار ہزار کا ہوں گا اصل چیز کی اہمیت کھو گئی نقلی چیزوں میں تو نقلی اتنا منا لیا ہم نے تہوار راتیں اتنی جاگنے کی تھی اس کی اہمیت ختم ہو گئی دیکھیں گے جاگیں گے اب اتنے کام ہیں شرخ رومے کی تیاری ہیں تو عورتیں جاگنے کی رات نہیں منا سکریے تو کوئی بڑا میرا فلاں بزنس ہے تو میں نہیں کرسا یہ بہانیں بازی آنے چلیں گی بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے ان بہانوں کے ذریعے احتمام کیجئے جاگئے منائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنے اہلیہ کے گھر پر جاتے اپنے ازواج کے گھروں پر جاتے اور دستک دے کر اٹھاتے کی جاگو اس رات میں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا آخری عشرہ جاگ کر نکالتے اور عبادت کرتے تو کم از کم پورا نہ صحیح پانچ تو کیجئے آپ کم از کم پورا نہ صحیح پانچ تو ہم کریں نہ پورا ہے نہ پانچ کچھ بھی نہیں رسول اللہ پورے دست راتیں جاگتے اپنے گھر والوں کو اٹھاتے ہیں ان راتوں میں کسی اور اس واقعے میں آپ کا نہیں آتا کہ آپ نے رات میں کبھی کسی کی عشاء کے بعد جاگنے کا حکم دیا ہو آپ اٹھا رہے ہیں جا جا کر نہ آپ کو میراج میں یہ عمل ملیں گا نبی کا نہ آپ کو برات میں یہ عمل ملیں گا کوئی بتائیں مجھے برات کے تعلق سو جو کچھ روایتیں آتی وہ یہی ہے نا کہ رسول اللہ خاموشی سے اٹھ کر خبرستان چلے گئے تھے ماں یہ عائشہ باد میں جا کر دیکھی ہے نا اٹھایا نہیں نا یہاں اٹھا رہے ہیں جگہ رہے ہیں بول رہے ہیں خود جا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں جاگ رہا ہوں تم بھی جاگو امتیوں جب نبی جو معصوم علی خطا ہوتا ہے جس کو اللہ رب وجہ جنت نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سب سے عالی مخاب ملنے والا ہے وہ نبی اگر اس کو اپنی عمر کے اس مرحلے میں منائیں آپ پر رسالت چالیس سال میں آئیں اور اس کے بعد آپ اپنے انتخال تک تیرسٹھ سال تک چالیس سال پر آپ رسالت ملیں اور جب سے رمضان کی احمیت آئی اس رات کے طالب سے اللہ نے بیان کیا آپ پوری زندگی مناتے رہیں تو پھر ہمارے زمانے کے لوگوں کو جن کی عمریں ہوتے ہیں کیوں شرماری سرات کو منانے کے لئے بچوں کو کیوں چھوڑ دے رہے خود بھی جاگئے بچوں کو بھی کہیے ماحول بنائیے پورا اپنے محلوں کا یہ جاگنے کی راتیں ہیں باقی کوئی جاگنے کی راتیں نہیں ہیں جب اصل آیا تو ہم سوتے پڑے ہیں اور باقی ڈوپلیکٹ چل رہا ہے تو اصل کو احمیت دیجئے بتائیے کہ ہم اس کو مناتے ہیں اور یہ لیلت الخطر منانی کی راتیں ہیں اس میں منانا ہے تو مراد آوہ خوشیہ مجھے جھنڈے لگانا ہے پھرارے لگانا ہے لوگ کھانے کھلانا نہیں منانے سے مراد اللہ کا ذکر و عذکار کرنا ہے تلاوتِ قرآنِ پاک کرنا ہے قیام اللیل کا احتمام کرنا ہے رات کی نمازیں ہمیں پڑھنا ہے اللہ سے دعائیں ہمیں مانگنا ہے اللہ سے مخورت طلب کرنا ہے جنت کا سوال کرنا ہے جہنم سے نجات پانا ہے یہ کرنا ہے اس رات میں اسی مردہ خواتین یہ سوال کرتی ہے کہ ہمارے مقصوص ایام ہیں اور اس وقت ہی راتیں آ جائے تو ہم کیا کریں تو آپ خوران تو نہیں پڑھ سکتے بات سہی ہیں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی بات سہی ہیں آپ روضہ بھی اندر سکتی ذکر و عذکار تو کر سکتی یہ تو ہو سکتا ہے یا وہ عورتیں وہ لوگ جو اس رات کو منا رہے ہیں آپ ان کے بچوں کو سمالی اللہ کا ذکر تو بیٹھے بچوں کو چلو آج رات میں جائیں ظاہر سی بات ہے بچے ہیں عورتوں کو ان کے کھانے پینے افطار کا نظم ہے تو چار پانچ دس عورتیں ایک محلے کی ایک گھر آس پاس کی جمع ہوئی ذکر و عذکار کری عبادت کری اور کچھ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی وہ دوسروں کی بچوں کو سمالی ان کے لئے سہر کا انتظام کریں جب وہ ہو جائے تو یہ ان کی مدد کریں دیکھ رہے ہیں آپ بنائیں یہ سو ہوتا نا کار پول بناتے ہیں کہ وہ کہیں جا رہے تو آپ کی کار ہم سب شیئر کر لیں گے جو بھی ہو رہا پیٹرول کر لے لیجئے تو ایسا پول بنای ہے کہ مل کر ہم یہ کریں گے ہتمام اور جو بہرحال گھر میں بھی ہو اور جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی عورتیں تو ذکر تو کر سکتی ذکر سے معانیت نہیں کبھی بھی یاد رکھی ذکر کبھی بھی ہو سکتا کسی بھی حال میں ہو سکتا ٹھیک لیکن تلاوتِ خوران نماز اور روزہ نہیں ہوں گا ان کا باقی تو کر سکتی وہ بھی کر سکتی وہ بھی اس رات کے فائدے اٹھا سکتی ٹھیک تو یہ رات بڑی اہم ہے اس کو زائے نہ ہونے دے اس کو برباد نہ ہونے دے اس کو منائیے اور اس کے صحیح رنگ سے منائیے آئیے اس فضیلت کے بعد رمضان کی ایک بڑی اہم فضیلت ہے وہ فضیلت اس طرح سے ہے حدیث میں بہرحال اس کی یہ الفاظ سے ثابت نہیں بات لیکن اس کا معنی یہی ہے جیسا کہ اگر میں آپ سے کہوں ادھر مت جاؤ یا ادھر مت آؤ ادھر مت آؤ کا معنی ہوتا ہے وہیں رک جاؤ ہے نا دوسرے الفاظ میں اگر میرے طرف آئے کا ادھر مت آؤ تو اس کا معنی ہے ادھر رک جاؤ ٹھیک تو اسی انداز میں یہ حدیث سیدھے الفاظ تو نہیں کہتی ہے لیکن رمضان کا وہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو میری اور آپ کی مغفرت کروا سکتا ہے اس کی فضیلت اس مہینے کی کیا فضیلت اس مہینے کی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو میری اور آپ کی مغفرت کروا سکتا ہے شور شورٹ یقینی طور سے کروا سکتا ہے اس میں وہ طاقت ہے اس مہینے کی وہ فضیلت ہے کہ یہ میری اور آپ کی مغفرت کرا سکتا ہے یہ ہر خسم کے گناہگار کی مغفرت کرا سکتا ہے اگر وہ اس مہینے کو جان کر اس کی اہمیت سمجھ کر عمل کر لے انشاءاللہ عزیز یہ مہینہ اس کے لئے مغفرت کا مہینہ بن جائیں گا یہ مہینہ اس کے لئے مغفرت کا مہینہ بن جائیں گا تو یہ بات کو آپ سمجھئے اس کے حمیت کو سمجھئے اس مہینے کی آئیے حدیث کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے یہ حاکم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا میرا ممبر لائے جائے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر لاکر رکھ دیا آپ ممبر پر چڑھے ایک سیڑھی پر خدم رکھا کہا آمین دوسرے سیڑھی پر خدم رکھا کہا آمین تیسری سیڑھی پر خدم رکھا کہا آمین جب آپ یہ تین سیڑھی پر خدم رکھ چکے اور آمین 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 آپ نے کہہ دیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ نے کہا جائے ایسا عمل کیا جو آپ عام طور سے نہیں کرتے ہیں آپ پہلی سیڑھی پر خدم رکھا کہا آمین دوسری پر خدم رکھا کہا آمین تیسری پر خدم رکھا کہا آمین کیا بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جبرائیل نے مجھے ایسی کام کرنے کا حکم دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام خود کی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کے منتقی فرشتے ہیں جو نبیوں تک وحی لاتے ہیں اور مرضی سے نہیں لاتے کچھ بھی وہ جو اللہ دیتا ان کا رب دیتا وہی لاکر نبیوں تک پہنچا دیتے ہیں تو کہا جبرائیل میرے پاس آر مجھ سے عمل کرنے کو کہا جب میں نے پہلی سیڑی پر خدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا لانت ہے حلاقت ہے خرابی ہے بربادی ہے وہ شخص کے لئے جس کو اس کے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت نے مل جائے اور ان کی قدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو آمین تو میں نے کہا آمین جب میں نے دوسری سیڑی پر خدم رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لانت و حلاقت و بربادی ہے وہ شخص کے لئے براہی ہے وہ شخص کے لئے جس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اور اس میں اچھے عامل کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے کہو آمین تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین اور اس شخص کے لئے خرابی ہے بربادی ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ بھیجے کہو آمین تو میں نے کہا آمین اندازہ لگائی اندازہ لگائی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں بدعا بدعا سمجھتے ہیں آپ انبیاء علیہ السلام اپنی خواموں کو بدعا نہیں دیتے ہیں نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت دینے کے بعد بدعا دی جب خوام ایمان نہ لائی ساڑھے نو سو سال کیا صبر رہوں گا نو علیہ السلام کا ساڑھے نو منٹ بھی مجھے صبر نہیں آتا اگر میں کسی کو دعوت اسلام دو اور وہ میری بات کا خیل نہ ہوتا ہوں ساڑھے نو سو سال اللہ نے فرما ہزار کو پچاس کم نوہ نے اپنی خوام کو دعوت دی جب ہزار کو پچاس کم ساڑھے نو سو سال دعوت دی اس کے بعد خوام نہیں مانی تب کہا ہے اللہ میں نے ان کو کھلے اور چھپے سے پکارا ان کو راستوں میں اور گھروں پہ جا کے پکارا لیکن جب بھی مجھے دیکھتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں لہٰذا اب مجھے لگتا ہے کہ یہ قوم ایمان نہیں لائیں گی تو اس میں سے ایک بھی کافر کو اس دنیا میں نہ چھوڑ اور نہ پھر یہ تیری زمین کے اوپر شرک کریں گے کفر کریں گے اللہ رب نے دعا سنی کشتی تیار کرنے حکم دیا کشتی میں جو سوارو بچا لیا باقی سب کو غرق کر کے پورے کافروں کو ہلاک کر دیا انبیاء دعا بدعا نہیں دیتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گوائی اللہ دے رہا ہے خوران میں وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے آپ کو پورے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا رحمت لِلْعَالَمِينَ تو بدعا دیتے ہی نہیں ہے کسی کو قوم کو تنہی کسی کو بین دیتے ہیں وہ واقعہ یاد کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی اہد میں اپنے سواری سے گر جانا نہ صرف گر جانا بلکہ کافر نے آپ کو اٹھا کر ایک پتھر مارا اس لیے کہ جب آپ پر تیر چلا گئے تو کچھ صحابہ بیچ میں آ گئے اور تیر کافی صحابہ نے جہل لی اور کاموں پر چھے صحابہ نے آپ کو گھیرا جس میں سے تقریبا پانچ انساری تھے ایک مہاجر تیساد بھی نہیں وقعہ اور وہ پانچوں انساری اس میں مارے گئے لیکن جب دشمن نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیر بڑھ سا ہے لوگوں نے روک لی جب سے کچھ نہ ملا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کہ اللہ کے رسول کو تیزی سے مارا جو جا کر آپ کی چہرے پر لگا جس سے آپ کی دو کڑیاں جو آپ نے پہن رکھا تھا ایک سر کو حفاظت کے لیے اس کی دو کڑیاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گال میں دھس گئی اور آپ کے داد بھی شہید ہو گئے داد ٹوڑ گئے اس تکلیف سے اور آپ کا چہرہ لہولوہان ہو گیا آپ نیچے گر گئے گھڑے سے اس گرنے کے بعد بھی آپ اللہ سے دعا کریں اے اللہ اس خوم کو معاف کرنا فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ یہ جانتی نہیں میں کون ہوں اس لئے ایسا کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب اس خوم پر آ جائے جس کو میں دعوت اسلام دے رہا ہوں تو اللہ کے رسول دعا کرے اللہ اس خوم کو چھوڑ دینا ان کی مغفرت کرنا ان کو بخش دینا ان کو پکڑ مت کرنا اس لئے فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ ان کو معلوم نہیں ہے کس کو مار رہے ہیں ان کو نہیں علم نہیں ہے اس چیز کا علم ہوتا تو کیوں مجھے تکلیف دیتے تھے اندازہ لگائی تو وہاں بھی آپ نے بددعا نہیں دی دوسرا واقع ہے تائف کا اٹھا لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تائف گئے آپ نے اسلام کی دعوت دی خوم نے ایمان نہ لایا خوم کے سرداروں نے آپ کو تکلیف مہچائی اور عباش خسم کے بچے آپ کے پیچھے لگا دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے اور پتھر مارتے پتھر مارتے اس حد تک پتھر مارے کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی جوتیاں بھی خون نے بھر گئی خون اتنا بہا کہ وہ نیچے اتر کر جوتیوں میں چلا گیا اتنا مارا آپ کو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر جا کر بیٹے تو فرشتہ آسمان سے آیا جو ملیک الجبال تھا پہاڑوں کا فرشتہ کہا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے تو اس بستی کو دو پہاڑوں کے بچ میں دبا دیتا ہوں رسول نے کہا نہیں ہو سکتا ہے ان کے نسلوں میں لوگ ایمان لائے اور جنگ فتح مکہ کے اندر فتح مکہ ہونے تک تعایف کے لوگ ایمان لائے تھے اور بکسرت جو ہے اس مورکے میں شامل تھے اس غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ شامل تھے ایمان لائے چکے تھے کب؟ تعایف میں پہنچنے مطلب تعایف میں آپ نے دعوت دی فتح مکہ سے پہلے تعایف کے اکثریت لوگ ایمان لائے چکے تھے اندازہ لگائی آپ نے وہاں بھی بدعا نہیں دی یہاں لیکن بدعا دے رہے ہیں ہے نا لانت ہو ہلاکت ہو بربادی ہو الفاظ کس کے ہے بدعا کے میرے راب کے الفاظ نہیں ہیں جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہے جو بہت بزرگ فرشتے ہیں بہت بزرگ فرشتے ہیں وہ بدعا کے الفاظ دہرہ رہے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوں گی وہ منمانہ نہیں کرتے فرشتے کوئی کام دل سے نہیں کرتے اور اس بدعا پر کہ جو رول امین ہے وہ فرشتہ بدعا کر رہا ہے اور اس بدعا پر امین کونسی ذات کہہ رہی وہ بھی دیکھیں آپ ذرا جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا جو عالم کے لئے رحمت ہے اگر وہ بدعا دے تو اس کا مطلب بہت اہم عمل چھوٹ رہا ہے جب ہی نبی مجبور ہے بدعا دینے پر سمجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صیرت میں جو ایک واقعہ آتا ہے جہاں آپ نے بدعا دی چھوٹا مطلب آپ نے کہا لوگوں سے لیکن جو واقعہ تن جو بدعا کی الفاظ سے ایک یا دو واقعہ ملتے ہیں اجتماعی طور پر آپ نے ایک قوم کو بدعا دی جس نے ستر حفاظ کو جو عالم دین تھے ان کو دھوکے سے بلارکہ ہمیں اسلام سیکھنا ہے جب وہ آئے تو ان کو ختل کر دیا شہید کر دیا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آتا ہے تیس دن تک بدعا دی ان کو فجر کی نماز میں خنوط پڑ پڑ کر اللہ نے روک دیا دوسرا آتا ہے سیرت کے واقعات کے اندر کہ آپ نے چند کافروں کو بدعا دی بہت مختصر ہے بہت مختصر جیسا کہ ایک شخص تھا غالباً یہ ابو لہب یا ابو جہل کا بھرحال میں بھول رہا ہوں اس کا بیٹا تھا اس نے رسول اللہ کو بڑی عذیت کے پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعا دے کہ اللہ کے کتوں میں سے کتہ تجھے کھائے اور بہرحال ان کے والد جو ہے ابو لہب یا بہرحال ابو جہل میں بھول گا کون تھا وہ ہمیشہ اپنے بچے کی حفاظت کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے اس لئے کہ نبی نبوت کا اخرار تو نہیں کیا تاثب کی بنیاد پر لیکن جانتے تھے اپنے بیٹے کو ہمیشہ بیچ میں سلاتے اور لوگوں کا اطراف سلائے کرتے تھے پھر بھی ایک واقعہ میں سفر پر تھے اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے ایک شیر آیا اور سب کو چھوڑ کر سب بیچ میں سے اس کو اٹھا کر لے گیا اور مر گیا اور کھا گیا تو بہت چند واقعہ تھے جب رسول اللہ نے بدعا دی لوگوں بہت ایسے کی بلکل انگلیوں پر گنے جا سکتے بس چند اور اکثر اس میں سے کافروں کو دی جتنی ہیں پورے کافروں کو ہیں وہ خوم کو دی وہ اس فرد کو دی مومنوں کو مسلمانوں کو نہیں دی صحابہ کو نہیں دی کبھی اپنی خوم کو نہیں دی کافروں کے دی اس میں سے اپنی خوم کی کافر لوگوں کو دی مسلمانوں کو نہیں دی یہاں لیکن کہہ رہے ہیں آمین لانت حلاقت بربادی برائی اس شخص کے لیے جو رمضان جیسا مہینہ پا لے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو آمین اللہ خبول کر اس بات کو تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اہم مہینہ ہم پر اور آپ پر جا رہا ہے کہ اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کے ہم اور آپ مستحق ہوتے ہیں اندازہ لگائیے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں ہمیں تو کوئی مزاق نہیں اور کوئی معمولی چیز ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہے بہت ہی زیادہ کوئی اہم چیز چھوڑ رہے ہیں جب ہی نبی ہمیں بدعا دے رہا ہے وانا نبی بدعا نہیں دیتے قوم کو یاد رکھی تو اس رمضان کی اہمیت کو سمجھئے تیسر آپ نے فرمایا لعنت حلاقت بربادی و شخص پر جس کے سامنے آپ کا نام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور آپ پر درود نہ بھیجیں یہ تین عمل بڑھا بہت برے کہ نبی نے اپنی قوم کو بدعا دی سامنے ظاہر چیز بات ہے اس میں کافروں سے آپ خطاب نہیں کریں رسول اللہ پر درود تو وہی بھیجیں گا جو مسلمان ہیں والدین کی خدمت تو وہی کریں گا جو مسلمان ہیں کافر کیوں کریں گے وہ تو اوڑ لے بلے گھروں میں لے آکر چھوڑ دیں گے ہم ہی کریں گے ان کی خدمت ظاہر سی بات ہے مسلمان ہی کریں اور ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ کافروں کے لئے نہیں ہوتا ہے میرے اور آپ کے لئے مومنوں کے لئے مسلمانوں کے لئے تو پتا چلا ہے بدعا کے مستحق خمیل ہوگئے مسلمان ہیں تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس مہینے کا فائدہ اٹھائیے ایک تو ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو آفر دیا یہ آفر لے لیجئے لیا تو ٹھیک نہیں لیا تو کچھ بھی نہیں ایک ہوتا ہے آفر ہے لینا بھی پڑھیں گا نہیں لیا تو اس کی یہ سزا ہے تو بس رمضان آفر اگر ہے تو ایسا آفر ہے جو کمپلسری آفر لینے ہی پڑھیں گا آپ کو نہ لیا تو نبی کی بدعا کی مستحق بنیے اس لیے کہ وہ مہینہ جو جہنم سے نجات دلا رہا ہے جنت میں داخلہ کرا رہا ہے عامال کی مغفرت کرا رہا ہے روزے سفارش بننے والے اور کئی اس کے فائدے اور اس کے بعد بھی اگر اس رمضان کا فائدہ نہ اٹھا سکوں تو پھر تو بدعا کا مستحق ہوں میں پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کی وہ لوگ مستحق ہیں جو رمضان کو ضائع کرتے ہیں برباد کرتے ہیں اپنے غراب عامال میں اور توبہ نہیں کر کے اور مغفرت اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں مغفرت نہیں کراتے ہیں اپنے رب سے آپ نے کیا فرمایا لانت ہے اس شخص پر جو رمضان پا کر بھی اپنی مغفرت نہیں کرتے اسی لیے میں نے کہا رمضان مغفرت کا مہینہ ہے اس کو ضائع مت کیجئے اپنے ہاتھوں سے برباد مت کیجئے آئیے اب روزوں کے تعلق سے اس کے چھوڑنے کا انجام کیا ہے بہت سے لوگ روزہ اور رمضان کی فائدہ نہیں سمجھتے رمضان کا چھوڑنے والے ایک حالت یہ کہ وہ نبی کی بددعا کا مستحق ہے روزوں کے چھوڑنے والوں کیا ہوں گا آج روزے کا چھوڑنا بہت عام ہو چکا ہے بلکہ کبھی کار تو لوگ فیشن کے طور پر روزہ چھوڑتے ہیں آپ بولیں گے فیشن کے طور پر روزہ چھوڑنا کس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ چار دن پانچ دن کنٹین روزہ رکھا تو اب تھوڑا سا چینج چاہیے تبدیلی ہونا ہے چینج چھوڑ جا روزہ چار دن سے رکھ رہا تھا اب ایک دن چھوڑ کے پھر اگلی رکھیں گے کچھ لوگ روزے چھوڑتے ہیں خامخہ کی کمزوری جو ان کے ذہن میں بھری ہوئی ہے جسمانی اعتبار سے تو ما شاء اللہ دکھ رہے ہیں یہ کوئی دیکھ کر بولی نہیں سکتا کہ یہ دس دن کیا دن میں ان کو بھوکا رہ گیا تو انہوں کچھ ہونے والا ہے لیکن پھر بھی ان پر کمزوری تاری رہتی ذہنی کمزوری کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں ہم لوگ نہیں کر پائیں گے ہم لوگوں کو تو عادت نہیں ہم کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے ہیں ہم کبھی بھوکے نہیں رہے تو ہم کیسے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں اور روزے چھوڑ رہے ہیں کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو کسی عادت کے وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں ایسی گندی عادتیں کیوں پا لیے جو فرائض سے آپ کو دور کرتے ہیں بھائی وہ تمباہ کو کھائے اگر اپنے کو جیئے نہیں جاتا تو اپنے کو ضروری ہے بھائی وہ سگریٹ کے بغیر تو اپنا معاملہ حلیچ نہیں ہوتا تو آپ ان روزے نہیں رکھ سکتے ہیں بھائی فلاں وہ اپنے کو عادتیں ہخوکہ پیتے ہیں فلاں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اور اس وجہ سے میرے کو بہت مشکل ہے کہ میں جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں سبحان اللہ کیسے کیسے بہانے بنتے ہیں روزہ چھوڑنے کے لئے ہمارے لئے عجیب و غریب بہانے کوئی فیشنلنگ کا وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے کوئی اس لئے روزہ چھوڑ رہا ہے کہ اس کو لگتا ہے وہ کمزور ہو جائیں گا ہوتا نہیں ہی کبھی بھی ہو لیکن لگتا ہے اس سے ہے نا کوئی اس لئے روزے چھوڑ رہا ہے کہ جو ہے اس کو کچھ عادت اور لط لگ چکی ہے کوئی اس لئے روزے چھوڑ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں رکھتے تو میں کہہ کوئی رکھوں ہمارے ماحول میں کوئی مسلمان روزے نہیں رکھتے تو ہم کہہ کے لئے رکھنا ایسے بھی علاقے آپ کو ملیں گے جہاں لوگوں کو رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں یہ نہیں معلوم ہے معلوم آپ کو ایسے ہی ملیں گے آپ میں نے پچھلی بار ایک واقعہ سنایا تھا ایک مخام کے بارے میں میں نے ایک صاحب سے تفصیلات لی ان کے پاس ایک نوکر تھا وہ کام کرتا تھا اور وہ صرف محرم میں چھٹی لیتا تھا اور وہ سال بار اور ان کے بعد میں کام کسی اور علاقے کا تھا سال بار یہاں آتا محرم کے ایک مہینہ چھٹی لیتا بلکل ایک دم عقیدت سے نہیں چھٹی ہونے چالیس دن کی تین دن پہلے جاتا تھا اور چار پانچ دن بعد میں آتا تھا اسے پوچھے کہ بات محرم کے چھٹی کیوں لیتا رمضان میں جا عید پر بخریت پر جا تو کہا رمضان اور بخریت کیا رہتی تم لوگ یہیں چھٹی مناتے ہیں بلے ہاں بس تھوڑی ہوتی ہو آپ کی پاس کیا مناتے ہیں ہاں بس محرم مناتے ہیں پورا ایک مہینہ تازیہ بٹھاتے اور یہ کرتے اور تازیہ اٹھاتے ناشتے گاتے فلاں کرتے یہ حالت ہے ان کے کہ وہ رمضان نہیں مناتے محرم حیطہ پورا تیس دین عبادت کا مہینہ اور سواریاں اٹھا کر اس کو آخری میں بٹھا دیتے اور یہ ان کے لئے عبادت ہے محرم ہاں رکھتے کچھ لوگ روزے وہ بہت دیندار تقوی والے رہتے ہم سب تو نہیں رکھتے ایسے حالت علاقوں جن کو معلوم نہیں کہ محرم میں روزے رکھتے ہیں وہ معاف کرنا رمضان روزے کا مہینہ ہے وہ محرم مناتے ہیں رمضان نے اندازہ لگا ہے ایسے بھی لوگیں بچارے جن کو علم ندین اور شریعت کا ٹھیک بات سمجھ رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک لیکن ہم تمام کو معلوم ہونے کے بعد بھی اگر ہم روزوں کے اس طرح سے ضائع کریں چھوٹے چھوٹے ایسے بہانے بنایا روزہ چھوڑنے کے لئے تو کیسا ہوں گا سب نہیں رکھتے تو میں نہیں رکھتا یہ بہانہ بھی اللہ خبول نہیں کرنے والا ہے تو روزے رکھیے روزے بڑی اہم چیز ہے یہ فرض عبادت ہے کوئی شخص کس کو بنا کسی شرعی عذر کے نہ چھوڑے شرعی عذر کیا کیا ہے انشاءاللہ اگلے اس میں آئیں گے پھر بشاری عذر صرف تین چیزیں ہو سکتی ہیں ایک سفر میں آپ مسافر ہیں اور سفر کی تکلیف سے روزہ نہیں ہو سکتا دوسرا بیمار ہے اور تیسرا عورت ہے کہ حیض اور نفاس کے ویسے روزہ چھوڑتا ہے بس ختم باقی سب کو روزے رکھنا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ بچے اور پاگلوں کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ تو سمجھ والی بچوں کو روزہ ہے نہیں پاگلوں کو نہیں ہے جو بالی ہو جائے ان کو ہے سوال یہ ہے کہ ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں اس کی جڑوں کی طرف جائے اس کی اہمیت کی طرف اہمیت تو سب جانتے ہیں کیوں نہیں رکھتے ہیں اس کی وجوہ جب نکالی جاتی ہے تو وہی نکلتی ہے کہ والدین بچوں کو بھی ٹریننگ ہی نہیں دیتے اس عبادت کی باہر روزہ بالی ہونے کے بعد ہے ہاں چیک بالی ہونے کے بعد ہے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ دس سال نے بالی ہو رہا ہے تو کہا دس پہ سال سے پورے تیسے روزے رکھنا شروع کر سکتا ہے وہ اس کی ٹریلنگ دینا پڑھیں گی آپ کو پہلے سے جب وہ بالغ نہیں ہے تب سے عمر ابن خطاب رضیران کے تعلق سے آتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو روزہ رکھاتے تھے کسی نے پوچھا امیر المومنین چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی تو روزہ ان پر فرض بھی نہیں ہوا کہا عادت 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 کیسے ہوں گی اچانک دس پہ سال باروے سال بچہ بالغ ہو جائے تو کیسے آدھوں گی تیس سال کی اس کو جب تک اس کو بچپن سے شروع نہ کیا جاہا ہے پانس سال میں تین چار روزے چھ سال میں سات آٹھ روزے آٹھ سال کے اندر دس بارہ روزے نو سال کے اندر پندرہ روزے اور دس سال سے دوالی ہوئے بڑھا اب تیس چالو کر دو پورے ٹھیک اور یہ روزے جو وہ بالغ ہونے سے پہلے رکھتا اس کا عجر انشاءاللہ اس کو ملیں گا اور اس کا عجر اس کے والدین کو ملیں گا اس لئے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب بچے بالغ نہ اور حج کرے تو اس کا عجر والدین کو ملتا ان کے عجر کا تو یہاں سو روزے کم ملیں گا اب عادت نہیں ڈالی اور بالخصوص خواتین میں تو روزہ چھوڑنا اتنا عام ہے اتنا عام ہے کہ ہمارے ماں کے گھر میں کبھی ہم نے روزے رکھے نہیں شادی کے بعد کبھی شوہر بڑا روزے رکھو تھا ہم نہیں رکھے ان کو عادت نہیں روزہ رکھے تو ہمارے ہاتھ پہ تیڑے ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں آپ پورے دن بھر تیڑے ہاتھ پہ لے کے پڑے رہیے لیکن روزہ فرض ہے فرض سمجھے کس کو بولتے ہیں ذرا سے چکر ہاتھ پہ تیڑے ہونا یہ ہونا یہ وجہ نہیں یہ کوئی کہے کہ فیڈس آتے ہیں بھائے روزہ رکھنے سے یہ تو جینوین کاؤز ہے بھائے شگر ہے انسولین لینا پڑتا ہے جینوین بلکل صحیح ہے بلکل چھوڑ دیجئے آپ روزہ بیماری ہے سخت بلکل چھوڑ دیجئے آپ فلا ہے حقیق ہے لیکن خالی چکر آتے کچھ نہیں آپ ایک دن چکر میں پڑے رہیے اگلی دن خود آدمی کو عادت ہو جاتی رکھنے کی اس لئے کہ والدین نے کبھی بچ پر رکھا ہے نہیں لانکی بیٹی ہے لانکا بیٹا ہے روزہ نہیں رکھنے دیا کبھی ہوتا ہے بچے جوش میں ملتے ہیں روزہ رکھنے کے لئے پھر پانچ سال سے ٹریننگ میری دیں گے اس کو بچے کو میورے فلم سٹار بنانا ہے تو دو تین سال سے اس کو ٹریننگ سکول میں ڈال رہے دراما سکول میں ڈال رہے ہیں ایکٹنگ سکول میں ڈال رہے ہیں اس لئے کی جب ہی تو پھر روزہ جب بالکاں میں فرض ہوں گا اگر اس کو روزہ دار بنانا ہے تو بچھ پن سے پریکٹیس بیڑے روزے کی اہمیت رہتی ہے بچہ دو تین سال کا اہمیت بتائیے تو ہم بھی رکھیں گے نا ہمیں تو آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیے چار یا پانچ سال میں میں آپ کو ضرور روزہ رکھاؤں گا لیکن آپ پہ روزے بیٹا نو سال دس سال میں فرض ہوتے ہیں لیکن آپ ضرور رکھیں گے پھر وہ خوش ہوتا ہے اگلے سال پانچ سال کا تیارہ تک مجھے رکھنا پھر پانچ سال میں بیٹا آپ کو دو تین روزہ رکھنا پڑیں گے تاکہ آپ کو ابھی فرض نہیں ہے لیکن عادت ہو وہ چولیں گا اچھا میں ضرور رکھوں گا پھر دو تین روزہ تب رکھا پھر اگلے سال اور چار پانچ رکھا اور اگلے سال آہٹ رکھا اگلے سال پندہ رکھا بیس رکھا اور ما شاء اللہ بالغ ہوا تو اس کو پریکٹیس تھی بیس بیس روزے اب اس نے تیس رکھ لی اور کنٹینیو پھر زندگی بار رکھتا رہا اب آپ نے اس کو بالغ ہونے تک ایک بھی روزہ نہیں رکھایا کھٹ بولکے دس سال کی عمر ایسی گزر چاہتی آگئے اب تیس سالوں سے کہاں سے رکھے جا سکتے اب پریکٹیس شروع ہو رہی بیٹے دو رکھو یہ سال دس سال عمر دو چار رکھو اگلے سال گیارہ سال عمر پانچ رکھو ارے بھائی پریکٹیس پہلے کروا تھی کرکیٹ پلیئر بنانا ہے نا تو اگر جونئر ٹیم میں داننا ہے آپ کو انڈر سیونٹین تو اس کی پریکٹیس ہوتی سات سال سے پہلے سے تو جب انڈر سیونٹین نکلیں گا ہمارا معاملہ ہے کہ نہیں انڈر سیونٹین نکلیں گا تو سترہ سال پریکٹیس دیرہ سو کرکیٹ کی اب کہاں سے جاتا اب ستہ ویس سال میں تو بڑھو کی ٹیم تو کوئی نہیں وہ ختم ہو گیا انڈر سیونٹین نکلتا تو نائنٹین نکلتا تو بڑھا ہویا ہوتا سیکھنے تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جس دن گاڑی چلانا ہے نا اسی دن ہم سیکھنے کے لئے کھڑے ہوئے ہوئے سمجھی تھوڑا اس اس کی اہمیت کو جانی روزے کی بڑی اہمیت ہے بینہ کسی شرعہ عزر کے روزہ مت چھوڑیے مت چھوڑیے اس کو لازم جان لیجئے تھوڑی بہت تکلیف اور مشقت یہی تو عجر دلاتی ہے فجر میں اٹھنے کی مشقت تھنڈے پانی سے بزو کی مشقت غسل لینے کی مشقت تمام چیزوں کو تاجر پاتے ہیں مومن ہر نقصان اور ہر فائدے کا فائدہ اس کو جو سواب ملتا ہے تو یہ مشقتیں فائدے مند ہیں تھوڑے چکر آتے آنے دیجئے ہاتھ پہ تیڑے ہوتے ہونے دیجئے کتنے دن ہوں گے دیکھتے ہیں کتنے دن ہوتے ہیں دو چار پانچ دن میں آدمی ہوتا ہے نہیں ہاں کوئی بہت مجبور ہے بیچارہ نہ بیمار ہے نہ مسافر ہے لیکن ایسی سخت مجبوری ہے بیچارے کی کھانا کھائے کی نہیں کر سکتا بیچارہ وزن اٹھانا پڑتا ہوتے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں لوگ بھوکوں مرتے ہیں تو کیا کرے بیچارہ اس کے مالک سے کہتا ہے مجھے محولت دو تھوڑی سی کہ میں دوپیر میں کام نہ کروں بس باقی میں صبح شام ضرور کروں گا آپ کا کام مالک بولتا ہے محولت تو نہیں اس لئے کیونے غیر مسلمی آپ مسلمانے لینے محولت تو نہیں کام تو کرنا پڑے گا جس میں اتنی طاقت نہیں کی اگر روزہ رکھوں تو پھر حمالی کروں اور اپنا پیٹ پال سکوں اور ایک مہنہ بغرب کھائے بھی کہ نہیں جی سکتا انسان یہ مجبوری کی شکلیں ہیں یاد رکھی اللہ انشاءاللہ ان کے مجبوری کے اعتبار سے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی زندگیاں جی رہے ہیں تو روزے چھوڑنے کا کوئی شرع عذر ہمارے پاس موجود نہیں ہے یاد رکھیں سوائے بیماری اور سفر کی تو بیماری اور سفر کے علاوہ روزے کوئی نہ چھوڑے اس کو تیہ کر لے گی تو رکھنا ہے بھائی چاہے جو بھی ہو روزہ تو نہیں جائیں گا اس لئے یہ روزہ خور لوگا کیا انجام ہوں گا آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث جو ہے یہ ابن حبان کی روایت ہے آپ نے فرمایا اور کہا حدیث کا الفاہ اس طرح ہے کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئیں اور مجھے اٹھایا اور ایک اونچے پہاڑ کے سامنے جا کھڑا کر دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھو میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا بہت اونچا پہاڑ تھا تو انہوں نے مجھے اپنے میرے بغل سے اٹھایا دونوں نے مجھے اور بغل سے اٹھا کر اس پہاڑ کے اوپر رہا کہ مجھے کھڑا کر دیا جب میں اس پہاڑ پر کھڑا ہوا تو شدید چیخ و پکار میں نے سنی بہت لوگ چیخ روشلہ رہے تھے وہ جہنم کا منظر تھا اور بہت چیخ و پکار تھی میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹھے لٹکے ہوئے تھے پیر اوپر تھے اور سر نیچے تھا اور فرشتے ان کے جبدوں کو چیر رہے تھے ہوتوں سے پیچھے کے طرف اور ان کے مو سے خون گر رہا تھا میں نے کہا یہ کون لوگ ہے جن کو یہ سزا دی جاری ہے تو کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی عمت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے اور کھاتے تھے افطار کرتے تھے مطلب کھانا کھاتے تھے لیکن روزہ نہیں رکھتے تھے اس لئے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جارہا ہے اندازہ لگائیے سب سے پہلی چیز جہنم میں ہونا خود آگ میں ہونا ہے جہنم کا حرازہ آگ کی اندر ہی ہوتا ہے جہنم میں ہونا آگ میں ہونا ہے آنکھ کی تکلیف وہ اندازہ لگائی ہے دوسرا الٹھے لٹکنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے کبھی کسی نے محسوس کیا ہو تو اسے ہی پتا ہوں گا کبھی کسی نے مزاق سے بھی آپ کو ہوتا ہے ہیلس کلپ میں بچے جاتے ہیں ہمارے نوجوان وہ تھوڑی در کے لئے الٹھا ہو جاتے ہیں بعد میں جب پوری کسرت ہو جاتی ہے تو ایک دو منٹ آدھا منٹ کچھ سیکنڈ کے لئے مشین ہوتی الٹھا کر دیتے ہیں بلڈ فلو نیچے بھی ہونا جو بھی اس کے فائدے بھی اپنی جگہ زیادہ ہوں گا تو آدمی خراب نقصان ہو اس کے بالکر خون جم جائیں گا سر میں لیکن تھوڑا سا فائدے مند ہوتا ہے الٹھا ہونا تو وہ تھوڑی در کے لئے الٹھا ہو جاتے ہیں کوئی مزاق میں کبھی مشین کو لاک کر دیں اور ایک منٹ الٹھا کر دیں تو اٹھنے کے بعد آدھا گھنٹہ سے سر گھومتا رہتا ہے آپ کا تکلیف بہت ہوتی ہے الٹھے لٹکنے کی اس لئے کہ بلڈ فلو کیا ہوتا ہے مانو آپ دل کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے بلڈ کو اوپر پم کرنا پیروں کی طرف تو وہ کیا کرتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے اور پورے خون کو نیچے کے طرف چھوڑ دیتا ہے پورا جسم کے نیچے اس لئے لال ہو جاتا ہے آدمی اس سے اب اندازہ لگائی الٹھے لٹکنے کی تکلیف جہنم کی تکلیف اور یہ بات آپ سب کو مانو ہیں کہ جب جبڑا چیرہ جائیں گا بلڈ کا فلو پورا نیچے کی طرف ہے خون ویسے ہی نیچے کی طرف دبا مار رہا اس لئے کہ آپ الٹھے لٹکے ہیں اور اس پر کوئی آپ کا جبڑا چیر دے تو کیا رفتار سے خون باہر نکلیں گا اندازہ لگا سکتے ہیں اور جب خون جسم سے نکلیں گا تو کیا شدید تکلیف نسے دیں گی جب اس میں خون کم ہوں گا تو پوری وینس کھچنا شروع جائیں گی جسم جب خون نہیں ہوں گا نسے پوری کھچنا ایک دم پریشن میں آئیں گی اس لئے کہ اس کی جان جانا شروع جائیں گی جسم ڈید ہو جائیں گا اس لئے کہ اس کو اکسیجن نہیں ملیں گا تو خون نیچے کی طرف بہر آئے نسے کیا تکلیف دیں گے اندازہ لگا ہے اس کی شدید تکلیف کا اور بلکل ایک انسان لٹک جائے اور خون نکل جائے تو کیا تلپ کر موت آئیں گے ہر خطرہ اس کی موت کو دعوت دیں گے لیکن اس کی بات پھر موت نہیں ہے پھر لٹکے ہوئے رہیں گے پھر جبڑے چیرے جائیں گے پھر خون نکلیں گا پھر مریں گے پھر لٹکے ہوئے رہیں گے پھر جبڑا چیرہ جائیں گا پھر خون نکلیں گا اندازہ لیں بہت سخت سزا ہے سننا اچھا لگتا ہے خالی سراسری ہاں الٹھے لٹکے ہوئے ذرا کبھی آدھا گھنٹہ لٹک کے دیکھئے پتہ چاہتا ہے تو مر جائیں گا آدمی آدھا گھنٹہ لٹکے گا تو سمجھ رہے بات کو تو کتنی شدید تکلیف ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا محبت کرتا ہے اس کا نام ہی ایک ودود ہے غفور ہے معاف کرتا ہے ودود ہے محبت کرنے والا ہے رحمان ہے بہت رحم کرتا ہے اس کے بعد بھی اگر اس سزا دی جاری ہے تو مطلب یہ ہوا اگر ایک باپ بہت رحم دیل ہے اور شفقت والا اپنے بچوں پر اور اگر سزا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں نے اتنا کھنونہ جرم کیا کہ سزا کیوں مستحق ہے اس کے باپ کی اچھی صفتیں اور اچھا ہونے کے باوجود بھی سمجھ رہے ہیں تو رب العزت اتنی محبت کرتا اپنی مخلوق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جو ہے محبت کو ننینہ حصے سو حصوں میں تقسیم کیا ننینہ حصے اپنے لئے رکھے اپنے لئے ریزا رکھے ایک حصے میں اس نے پوری مخلوقات میں تقسیم کر دیا جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں جانور اپنے بچوں میں شفقت کرتے ہیں جینو اور انس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں جانور ایک دوسرے سے یہ تمام لوگوں کی محبت پارٹ ون ہے اور نائنٹی نائن پارٹ اللہ نے نینہ نو حصے اپنی لئے ریزرو رکھی ہے کتنی محبت کرتا ہے لیکن وہ محبت کرنے کے باوجود وہ اصول پسند ہے اس کے اپنے رولز ہے جو اس نے بتا دیا ڈکٹیشن کر دیا ہم کو یہ فرائز ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں تو اس کے بعد مجھ سے امید مت کرنا میرے رحم اور غفور اور میرے ودود ہونے کی کوئی تم کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے اس لئے کہ جہاں وہ رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے اسی کے برقص وہ جبار ہے قہار ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے دبا سکتا ہے اس کی بس طاقت ہے کرتا نہیں ہے لیکن کر بھی سکتا ہے وہ مالک ہے اپنی مرضی کا تو یاد رکھئے نیسا اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے معاف تب کریں گا جب آپ اچھے عمل کر کے جو نہ ہو سکے توبہ مانگیں یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کرے اور اللہ سے امید کرے کہ میں توبہ نہیں ہوتا ہے تو اللہ اتنی سخت اور دردنک سزائی بھی دینے والا ہے ان لوگوں کو جو روزہ چھوڑتے ہیں تو اللہ کے لئے روزہ آپ مجھ چھوڑیے خامقہ چھوٹ چھوٹے بہان روزی کی اوجان نہیں ہے آج بھائی فلاں ہے میں روزہ چھوڑ دوں آج کھلنے جا رہے روزہ چھوڑ دوں آج فلاں ہے روزہ چھوڑ دوں آج یہ ہے روزہ چھوڑ دوں آج دل نہیں بول رہا تھا تو روزہ نہیں رکھی روزہ تو یہ ویسے بھی نہیں کہ نماز حضر پانچ وقت تارہ دن میں ایک بار سال میں آرہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز آپ چھوڑ سکتے جائز ہے نہیں وہ تو پڑھنا ہے وہ بھی لیکن روزہ تو ایک ہی بار آ رہا ہے کم اس کم اس میں تو کچھ مشتہدی اختیار کیجئے مضبوطی بیماریاں ہیں مشکلیں ہیں یہ الگ چیز ہے یاد رکی لیکن جب بیماریاں نہیں اللہ نے صحت دیئے سائن استعمال کر لیجئے اس سے پہلے کہ پھر بڑھاپا آ جائے پھر احساس ہو اور پھر روتے رہے اپنے رب کے سامنے لیکن اب وہ موقع توڑی ملیں گا عبادتوں کا پچھلا اللہ نے جسم دیا ہے مرد ہو عورتیں ہو بچیاں ہو بچے ہو عادت دالیے ان کو بچپن سے سکھائیے ان کو روزہ مضبوط انسان منائی ایک مرد مومن منانا ہے لوگوں بچوں کو اپنے تو بچپن سے ان کو پریکٹس کروانا پڑیں گے نماز فرض ہوتی ہے دس سال پر بچے پر نماز فرض دس سال پر ہوتی رسول اللہ فرماتے ہیں سات سال سے مسجد لے جاؤ کیوں؟ ٹریننگ سات سال کہوں گا تو دو ٹائم چلیں گا تین ٹائم چلیں گا زہر سیت فجار رشاہ میں ہم ڈریں گے اکیلہ لے جانے کو نکل گیا کر گیا تو زہرہ سر میں کوئی بات نہیں مغرب میں کوئی بات نہیں ٹریننگ شروع ہو جائیں گی سات سال سے اور دس سال میں نہ جائے جب فرض ہو جائے تو اسے مارو تو یہ روزے کے لیے بھی کہوں گا میں ٹریننگ شروع کر دیجئے اس کی چار پانس سال سے چھ سات سال سے دس سال سے اس پر روزے فرض ہے جب وہ تیار ہو جائے اپنے ٹریننگ لے کر روزوں کے لیے مضبوط ہو جائے اور پھر کیجئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی اگزامس ہے ٹین تھے ٹویلتھ ہے اللہ کے سامنے آپ بل سکیں کہ ٹین تھے ٹویلتھ ہے کیوں اللہ نہیں پوچھنے کہ ٹین تھا تو گھومنا چھوڑا شادیوں میں جانا چھوڑا اپنی خواہشہ چھوڑی رسم رسمانے چھوڑے نہیں وہاں تو ہو رہا چچا کی شادی میں جارہے ان کے رسم میں جارہے ان کے رجگوں میں جارہے ان کے سانچک میں جارہے ان کے فلانے میں جارہے ان کے جمعوں میں جارہے ہیں جمعہ کیوں جب تو آپ نے سب کیا جب کیسا وقت نکالا جب کیسا بھوکا تو کیوں میرے دین کے لیے آپ سے نہیں ہو سکتے تو یاد رہا کہ یہ بہانیں نہیں ہو سکتے والدین کے لیے دسوی ہے باروی ہے گیاروی ہے عبادت معاف ہے کہ عبادت نہیں بھائی دسوی تھا اللہ دسوی تھا بالی ہوا تو اللہ تین سال کا ایکزمشن دیجئے اس کو کی باروی تک پھر بیٹے انجینئرنگ ہیں جب بچے کو آپ یہ سکھائیں گے کہ دسوی باروی میں روزے چھوڑو تو وہ بلیں گا انجینئرنگ تو رہا ہے میں میڈیسن تو رہا ہے میں اب اندازہ لگائیے بیس پچیس سال کون تک روزے نہیں رکھا اس نے اس کے جواب دے والدین ہے اور جو روزے رکھنے کا عادی ہے اس کو کیا ایکزم سے فرق پڑتا روزے ایکزم پر کیا اثر دالتے مجھے بتائی سیوہ اس کے کہ سیکلوجیکل ہی ہم نے خامخواہ کے اثر لیا ہوا ہے سیکلوجیکل اثر لیا ہوا ہم نے صرف رمضان اور کمزوری کوئی کمزوری نہیں ہوتی سب کے وزن بڑھتے بعد رمضان گلنی جی رمضان سے پہلے اور رمضان کی بات ہے نا اور ویسے بھی رمضان ہمارے لئے فاسٹنگ کا منت تو بس نام کو رہتا ہے فیسٹنگ کا منت ہے وہ کھانے پینے کا مہینہ ہے ہے نہیں ہے اب رمضان شروع جائیں گے دیکھیں آپ بزارے کیسے کھانے پینے سے بھر جاتے ہیں ہر خوام کی ایک علامت ہوتی ہم یہ علامت بتاتے ہیں کہ ہمارے روزے کا مہینہ آیا اور روزے بھولے تو بھوکے رہنے کا نہیں ہو تو اگر مسلمیں بولیں کہ تندور گڑ گئے ابھی سے گڑنا شروع ہو گئے نا مرخ مسلم لٹکے ہوئے بلکل کیا جانے والا بیچارہ نہیں بھی کھا ساتا تو دیکھ دیکھ کے مزا لیتے ہو جاتا پورے بزار سے ہو ہوتا ہے نا تو یہ تو کھانے بھی نہیں کا دن ہے ہوتل لے کیا رمضان کی تیاری مسلمان نے رمضان کی کیا تیاری کرنا چاہیے تھا عبادتوں کے لئے تیار ہو جانا تیار ہو جانا تا صدقہ اور خیرات کے لئے ہونا تھا اور یہ خوموں میں یہ بات عام ہونا تھا کہ مسلمان تیار ہو رہے ہیں عبادت کے لئے لیکن ہم کس چیز کے لئے تیار ہو رہے ہیں نیس پر گواہی دے رہے ہیں کل فوٹو آ گئی ہے انگلیش مرہاٹی نیس پر میں مسلمان رمضان کی پویتر مہنے کے لئے تیاری کر رہے ہیں اور جتنے فوٹو ہاتھی سب کی سب ہوتلوں کی تھی مسجدوں کی نہیں آئیں پورے ہوتلوں کی فوٹو آئیں کل کیوں تو ان کے نزدیک مسلمان رمضان منا رہا مطلب کھانا پیرا کر رہا اگر ان کے پاس یہ بات معروف ہوتی ہے مسلمان بتاتا کہ یہ تو عبادت کا مہنہ ہے تو وہ تصویریں الگ دیتے مساجد کی دیتے لوگ دعائیں کرتے بیٹھے دیتے کچھ تو بے ایسی دیتے ان کو مانو مسلمان رمضان کی تیاری کیا کریں گا بزار اور ہٹلیں اس کے علاوہ کیا چلتا ہے کپڑا بکتا اور کھانا بکتا تو بس وہی فوٹو دیا اس نے وہ لوگ کیا کریں گے وہ لوگ تھوڑی جانتے ہیں کیا ہے ان کو تو جو دیکھ رہا ہے وہ سمجھ رہے یہ تو تصویر پکچر دیتے ہیں ہم لوگوں کو اپنی عبادت کا رمضان عبادت کا مہینہ کھانے پینے لباس کا مہینہ نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے رمضان میں بھی کھاؤ پیو اور لباس پہنو اس کا مہینہ نہیں ہے لوگوں میں جو پکچر گیا وہ یہ ایچ ہے رمضان آیا تو کیا سوچتے بچے نئے کپڑے ملیں گے عید ہوں گی رمضان آیا تو کبھی بچوں نے یہ بولا آپ روزے رکھیں گے اور عبادتیں کریں گے اور ڈیڈی خیام اللیل ہونے والا اور شب خدر کی تلاش ہم انہیں کریں گے ہر سال ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں رمضان آتا تو بچے کیا ہوتے اور باپ بھی بچوں کیا سکھاتا رمضان آرہے اب نئے کپڑے ملیں گے تو صلواتہ رمضان تو صرف نئے کپڑے اس کے دل میں کبھی زندگی پر عبادت کی طلب نہیں ہوتی اس لئے کہ نئے کپڑے اس کے ذہنے بھرے ہوئے رہتے ہیں ہم نے وہ محول نہیں بنایا رمضان کا جو اس کی حقیقت تھی یاد رکھے اس مہینوں کو چھوڑنے والا بددعا کا مستحق ہے ان روزوں کو چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہے اس مہینے کا صحیح فائدہ نہیں اٹھانا یہ دنیا اور آخرت کو اپنے برباد کرنا ہے لہٰذا اس مہینے کا صحیح فائدہ اٹھائے مرد عورتے چھوٹے بڑے بڑھے جوان سب اس مہینے کو منانے کے لئے تیار ہو جائے کمر بستا ہو جائے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شب قدر کو ضرور پانے کی بہرحال کوشش کریں میں اپنی بات کو ہی قتم کروں گا اللہ رب العزت سے دعائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے ہمارا خاتمہ ایمان پر و آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العزت و معصفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین